تو یہ کہانی ہے ایک ایسے یونیورس کی جہاں گوڈز ڈیمن اور انسان ایک ہی زمین پر رہا کرتے تھے پر جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیمنز کبھی بھی انسانوں کے دوست نہیں ہوتے اس لئے انسانوں کی حفاظت کرنے کے لئے گوڈز نے بھی خود اس گنڈم میں رہنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ انسانوں کی حفاظت کر سکے ایک گوڈ بننا کوئی آسان کام نہیں اس کے لئے انسانوں کو اپنے اندر کی طاقت کو پہچان کر ایک بہت ہی زرہ پینفل کلٹیویشن پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ ہر کوئی برداشت نہیں کر سکتا یہ جرنی ہے ہمارے ہیرو کین یو کی جس نے ہر طرح کے درد کو برداشت کر کے یونیورس کریٹر کا ٹائٹل حاصل کیا یہ کہانی اس دن سے شروع ہوئی جب کین یو صرف چار سال کا اپنے فادر کے ساتھ حسی خوشی اپنی زندگی گزار رہا تھا ابھی اچانک وہاں نو ایلڈرز آ جاتے ہیں جو کہ کین ڈائی کو بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا ڈینڈیرین خراب ہے وہ کبھی بھی انٹرنل ٹیکنیک کی پریکٹس نہیں کر پائے گا یہ بات سن کر تو کین ڈائی کافی ذرا پریشار ہو گئے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں پر موجود سارے لوگ انٹرنل ٹیکنیک کا استعمال کر کے خود کے کلٹیویشن کو بڑھاتے ہیں لیکن اگر کین ڈائی کا ڈینڈیرین خراب ہے تو اس کا مطلب وہ کبھی بھی انٹرنل ٹیکنیک کی پریکٹس نہیں کر پائے گا جس کے وجہ سے وہ کبھی بھی فیوچر میں ایک اچھا راجہ نہیں بن سکتا ہاں دوستو کین ڈائی ایک پرنس ہے جبکہ کین ڈائی کن ڈائی نیسٹی کا راجہ اس دن کے بعد کین ڈائی اپنے بیٹے کو لے کر کافی سارے کلٹیویٹرز کے پاس گیا لیکن اسے کئی سے بھی کوئی امید نہیں ملتی جس کے وجہ سے وہ آخر کار بہت زیادہ نیراش ہو جاتا ہے تب وہ سمجھ گیا تھا کہ میرا بیٹا دوسروں لوگوں کی طرح نہیں بلکہ وہ ایک کام انسان ہے جس کے وجہ سے مجھے ہی اس کی حفاظت کرنی ہوگی یہ ساری باتیں جاننے کے بعد کین ڈائی اپنے بیٹے کو خود سے دور کلاوڈ میسٹی سیکٹ ویلا ماؤنٹین پر چھوڑ آتا ہے تاکہ اس تاکہ کبھی بھی کوئی اینیمی نہ پہنچ سکے اور وہ ہمیشہ اپنی زندگی شانتی کے ساتھ گزار سکے لیکن وہ جگہ کنیو کے لئے کی سکیت خانے سے کم نہیں تھی کیونکہ وہ پورے سال میں صرف ایک بار ہی اپنی فیملی سے مل پاتا تھا یہ بات اسے کافی زیادہ تکلیف دیتی تھی پر حد تو تب ہو گئی جب پورے ایک سال انتظار کرنے کے بعد آخر کار وہ دن آ گیا جب کنیو کا فادر اس سے ملنے کے لئے آنے والا تھا یہ سوچ سوچ کر تو وہ پورے ویلا میں خوشی سے ادھر ادھر کود رہا تھا تب ہی اس کے گرینٹ فادر اسے سوال کرتے ہیں کہ کنیو آج تمہیں تے زیادہ خوش کیوں دکائی دے رہے ہو اس پر کنیو اپنے گرینٹ فادر کو بتاتا ہے کہ آج فادر مجھ سے پورے ایک سال بعد ملنے کے لئے آنے والے ہیں یہ بات سوچ کر میں کافی زیادہ خوش ہوں اس کے گرینٹ پا مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بھی تمہارے لئے گفت لائیا ہوں جسے دیکھ کر مجھے پورا یقین ہے کہ تمہارے خوشی کا ٹھیک آنا نہیں رہے گا اور وہ یہ کہتی ہے اپنے پاس سے ایک بڑھ نکال کر کنیو کو دے دیتے ہیں جسے پا کر کنیو تو واقعی میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کیونکہ وہ بچپن سے یہاں پر اکیلہ تھا اور اسے ایک دوست کی ضرورت تھی جو کہ آج پوری ہو چکی ہے اور اس لئے کنیو خوش ہوتا ہوں وہ اس برڈ کا نام سیبل رکھ دیتا ہے جو کہ اس کا آج سے ایک نیا دوست ہوگا پر ابھی بھی اس کے سب سے بڑی خوشی تو اس کے اپنے فادر سے ملاقات ہے اس لئے وہ باگتا ہوا ایک ماؤنٹین پر چلا جاتا ہے تاکہ وہ بریچ سے آتا ہوا اپنے فادر کو دور سے ہی دیکھ سکے جہاں سیبل کے ساتھ انتظار کرتے کرتے ہیں اب صبحوں سے شام ہو جاتی ہے لیکن اس کے فادر وہاں پر نہیں آتے یہ بات اسے کافی زیادہ پریشان کر دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ آج پورا ایک سال گزر گیا لیکن فادر مجھ سے پر بھی ملنے نہیں آ پایا اس کا مطلب مجھے دو سال اور انتظار کرنا پڑے گا وہ اس بات کو سوچ سوچ کر کافی زیادہ دکھی ہو گیا تھا لیکن اگلی دن وہ اپنے نئے دوست کے ساتھ کھیلنے کے لئے جنگل آ جاتا ہے کیونکہ وہ سیبل کو اڑنا سکا رہا تھا سیبل کے لئے تو یہ کرنا واقعی میں کافی زیادہ مشکل تھا کیونکہ ابھی تک اس کے پانک بہت زیادہ چھوٹے تھے لیکن تبھی اچانک ان لگوں کو کسی کی آواز سنائی دیتی ہے جسے سنتے ہیں کنیو فورا سے اس طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہاں ضرور کوئی مشکل میں ہے جہاں پہنچتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ دو بچوں کو ایک ٹری ولف کھانے کی کوشش کر رہا تھا اس ڈیمن ولف کو یوں بچوں کا شکر کرتا وہ دیکھ کر کنیو بینہ کچھ سوچے سمجھے فورا سے اس ڈیمن ولف پر حملہ کر دیتا ہے جسے تکڑا کر اس نے دور بگا دیا تھا ایسا صرف اسے لگتا ہے اصل میں وہاں پر موجود تین ایسیسن تھے جو کہ کنیو کی حفاظت کر رہے تھے انہوں نے ہیٹ کر کے اس ڈیمن ولف کو یہاں سے دور بگایا تھا جبکہ کنیو اور وہ دو بائی بہن سمجھ رہے تھے کہ کنیو بہت زیادہ سرونگ ہے اس لئے وہ اس کے نئے دوست بن جاتے ہیں جس کے بعد کنیو بھی ان کے ساتھ ان کے ویلیڈ چلا گیا تھا جہاں پر یہ تینوں مل کر اس دن کو کافی اچھے سے انجوائی کرتے ہیں جبکہ کنیو کو تو با سی سی بات کے خوشی ہو رہی تھی کہ آج سے وہ اکیلا نہیں رہے گا اس کی بیکار زندگی میں آج کا دن کافی ذرا اچھا تھا تب ہی وہاں پر کنیو کے انکل بھی آ جاتے ہیں جو کہ کنیو کو کہتے ہیں کہ تمہارے بائی تم سے ملنے کے لئے آئے ہیں یہ سن کر تو کنیو کافی ذرا خوش ہو گیا تھا اور وہ باگتا باگتا سیدھا اپنے بائیوں سے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے اس کے دو بڑے بائی تھی جن میں سے بڑے کا نام تھا کین فینگ اور چھوٹے کا نام تھا کین زینگ وہ کنیو کو کافی ذرا پریشان بھی کرتے تھے لیکن اس کے موجود کنیو اپنے دو رو بائیوں سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا جبکہ وہ دونوں بائی بھی کنیو کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے وہ دونوں ہی ذرا بیزی شیڈیول ہونے کے بوجود بھی کنیو سے ملنے کے لئے آئے تھے جس بات کو لے کر کنیو بھی کافی ذرا خوش تھا یہاں وہ دونوں کنیو کو بتاتے ہیں کہ اصلاف فادر ڈیمنز کے ساتھ فائٹ کرنے میں کافی ذرا مصروف ہے جبکہ ہم بھی اپنے فادر کی مدد کر رہے ہیں یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے کنیو اپنے بیٹے سے ملنے کے لئے نہیں آ پایا کیونکہ اس کے کندوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے اسے کچھ بھی کر کے ڈیمنز سے انسانوں کی حفاظت کرنی ہوگی جبکہ کن فینگ اور کن زینگ بھی اپنے فادر کا ساتھ دے رہے ہیں اس لئے وہ دونوں کنیو سے کہتے ہیں کہ ہمیں ماف کرنا ہم یہاں پر تم سے ملنے کے لئے آئے ہیں ہم تمہارے ساتھ رکنا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے آج کے شام گزارنے کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے کیونکہ بورڈر پر فادر ہمارا انتظار کر رہے ہیں اور بلکل ایسا ہی ہوتا ہے کل صبح ہوتے ساتھی وہ دونوں بھائی وہاں سے نکل جاتے ہیں جو بات کنیو کو بہت ہی ذرا اداس کر دیتی ہے وہ آج کے دن اندر سے پوری طریقے سے ٹوٹ چکا تھا اسے لگتا ہے کہ شاید فادر کو اس کی اب ذرا سے بھی پرواہ نہیں کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے مندرین بلوک ہے اور وہ انٹرنل ٹکنیک کی پریکٹس نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کے فادر کو لگتا ہے کہ وہ بلکل بیکار ہے لیکن یہ بات سچ ہے اور وہ یہ بات جانتا بھی تھا کہ نہ تو میرے پاس اتنا زیارہ گیان ہے اور نہ تو اتنی زیارہ طاقت کہ میں کسی تلوار کو اچھی سے استعمال کر سکوں اور اگر یہ سب نہیں تو پاپا مجھے اپنے پاس کیوں رکھیں گے یہاں اسے اپنی پرابلم تو معلوم تھی لیکن اپنے پرابلم کا سلوشن نہیں معلوم تا اس لئے وہ اپنے سامنے ایک ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر وش کرتا ہے کہ کاش کوئی آسا طریقہ ہو جس کے ذریعے میں اپنے فادر کا پیار دوبارہ سے حاصل کر سکوں اور یہ کرتے ہوئے اچانک سے اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے کیا ہوا اگر میں انٹرنل ٹکنیک کی پریکٹس نہیں کر سکتا آپ سے میں ایکسٹرنل ٹکنیک کی پریکٹس کروں گا اور یہ فیصل لینے کے بارے وہ باگتا باگتا سیدھا اپنے گرینڈ فادر کے پاس سلا جاتا ہے جہاں وہ انہیں بتاتا ہے کہ آپ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں کلٹیویشن کر کے ایمورٹل بن کر رہوں گا یہ بات سن کر پہلے تو اس کے گرینڈ فادر کافی ذرا حرار ہو گئی تھی وہ اسی یاد دلاتے ہیں کہ کیا تم بھول گئے کہ تمہاری ڈینٹیرین بلوکس ہے تم یہ نہیں کر سکتے لیکن کنیو نے بتاتا ہے کہ میں ایکسٹرنل ٹکنیک کی پریکٹس کروں گا جس میں مینڈیرین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ مینڈیرین کا کام ہوتا ہے انٹرنل انرجی کو سٹور کرنا جبکہ میں انرجی کو اپنے باقی کے باڑی پارٹس میں ابزورب کرنے کی کوشش کروں گا مینڈیرین کا اس میں کوئی لینا دیرہ نہیں یہ سن کر اس کے گرینڈ فادر کہتے ہیں کہ ہاں تم بلکل ٹی کہہ رہی ہو لیکن کیا تم جانتے ہو کہ انٹرنل ٹکنیک کو پریکٹس کرنا تھوڑا آسان ہے جبکہ ایکسٹرنل ٹکنیک کو پریکٹس کرنا بلکل امپوسیبل جیسا ہے اور تم تو ایمورٹل بننے کی بات کر رہے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ ایمورٹل بننے کے لیے تمہیں تین سریجز کو پار کرنا ہوگا سریجز کو پار کرنا کچھ زیارہ مشکل کام نہیں کیونکہ اس میں صرف کڑی محنت کی ضرورت پڑے گی جسے یقیناً تم کر بھی لوگے کیونکہ تم بہت زیارہ محنت ہی ہو مسئلہ تو تمہارے لئے سیکنڈ سریجز کو پار کرنا ہوگا جسے اب تک صرف کچھ ہزار لوگ ہی پار کر پائے ہیں اور اگر مانو تم نے وہ کر بھی لیا تب تم ایمورٹل لیول پر پہنچ جاؤ گے لیکن ایمورٹل لیول کو آج تک صرف تین ہی لوگ اس دنیا میں پار کر پائے ہیں جس میں سے تمہارا ایک انکل فینگ یوزی بھی ہے یہ ساری انفرمیشن اس نے کنیو کو تو دے دیتی لیکن ساتھی ساتھ وہ یہاں پر کنیو کو ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ کنیو کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کر سکتے ہو ویسے بھی کوشش کرنے والوں کی ہرڈ ہی ہوتی ہے اگر تمہارا ارادہ پکا ہے تو تمہیں ایک دن ایمورٹل بن کے اپنے فادر کے بہت زیارہ کام آ سکتے ہو یہ سن کر تو کنیو بہت زیارہ خوش ہو گیا تھا اور اس لئے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ چاہے جو بھی ہو جائے میں ہر حال میں ایک ایمورٹل بن کر دیکھاؤں گا اس کے بعد نیکس دے کنیو کا گرینٹ فادر کنڈائی کو لیٹر بجوا دیتا ہے تاکہ وہ کنیو کے لئے کچھ ماسٹر کو یہاں پر بیش سکے جو کہ اس کی ٹریننگ میں مدد کر پائیں گے وہ لیٹر ملنے کے بعد کنڈائی کو یقین نہیں تھا کہ اس کا بیٹا ایسا کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے بیٹے کو نراش نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے کنڈم میں سے دس بہتری ماسٹر کو کنیو کی مند کرنے کے لئے بیش دیتے ہیں کن کنیو اپنے سامنے اس طرح سے دس ماسٹر کو ایک ساتھ دے کر کافی ذرا علج گیا تھا اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر مجھے کس ماسٹر سے ٹریننگ لینی چاہیے کیونکہ وہ دس کے دس ماسٹر سے ایک وقت پر نہیں سیکھ سکتا یہاں کنیو کو اتنے ذرا علجاوہ دے کر اس کے گرینڈ فائدر کہتے ہیں میں یہ تمہارے لئے آسان کر دیتا ہوں وہ ان سارے ٹین کے ٹین ماسٹر سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آرٹس کا نمونہ دکھا دیجئے جس کی وجہ سے کنیو کو سیلیکشن کرنے میں آسانی ہو جائے گی اور وہاں پر موجود سارے ماسٹر بلکل ایسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سب لوگوں کے آرٹس ریکنیک دیکھنے کے بعد کنیو وہاں پر موجود ماسٹر لی کو چوز کر لیتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی زیارہ شان دکھائی دے رہے تھے بات نہیں کہ اوپر کنیو کو ایسا محسوس ہوا کہ شاید مجھے ماسٹر لی کو ہی چوز کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان سب میں سے ذرا بہترین ہے یہاں کنیو نے تو اپنے لئے ماسٹر چوز کر لیا تھا ساتھی ساتھ اس کے گرینڈ فائدر اسے ایک ٹریجری باکس بھی دیتے ہیں جس میں بہت طرح کے سکرول پڑے ہیں جس سے یہ سیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے آپ اپنے مینڈیرین کو انبلوک کر سکتے ہیں کیونکہ ان سکرولز کو پا کر کافی ذرا خوشتا جن کے مند سے وہ بیٹھ کر کلٹیویشن بھی کرتا ہے لیکن وہ چاہے جتنی مرضی کوشش کر لیتا وہ کبھی بھی اپنے مینڈیرین میں انرجی کو سٹور نہیں کر پا رہا تھا اسے پوری رات کلٹیویشن کرنے کے بوجود بھی صرف ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیکسٹ یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اپنے مانسٹر سے ٹریننگ لینے کے لئے بڑی تیزی کے ساتھ گراؤن کی طرف بھاگتا ہوا جا رہا تھا کافی سیڈیاں چڑھنے کے بعد آخر کار جب وہ گراؤن تک پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کچھ منٹ لیٹ ہو چکا تھا جس کے وجہ سے اس کے مانسٹر کافی ذرا غصہ ہو گئی تھی اور وہ اسے پنیشمنٹ کے طور پر پورے ویلے کا راؤن لگانے کے لئے کہتے ہیں ویلہ کافی ذرا بڑھاتا لیکن اس کے بوجود بھی کنیو ہار نہیں مانتا بلکہ وہ لگاتار بھاگتا بھاگتا آخر کار اس راؤن کو کمپلیٹ کر ہی لیتا ہے ابھی اس سے پہلے کہ کنیو اتن ذرا بھاگنے کے بعد تھوڑا سا بھی آرام کر پاتا تب ہی ماسٹر لی اس کے سامنے آ جاتے ہیں جو کہ اس سے کہتے ہیں کہ چلو دوبارہ سے مجھے گراؤن میں ملو اور یہ سننے کے بعد تو کنیو کی اب حالت بہت زرا خراب ہو چکی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ گراؤن یہاں سے کافی زرا دور ہے لیکن اس کے بوجود بھی وہ دوبارہ سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے ماسٹر لی بھی اس کے ساتھ یہ سب صرف اسے پریشان کرنے کے لئے نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ جانتے تھے کہ کنیو کافی زرا سلو ہے وہ بس اس کی سپیڈ کو بڑھانا چاہتے تھے اب اسی طرح کرتے کرتے پورا ایک مہینہ گزر جاتا ہے جہاں کنیو کی حالت کافی زرا خراب دکھائی دے رہی تھی لیکن اس کے ماسٹروں سے کہتے ہیں کہ یہ تو بس صرف شروعات ہے میرے مارشل آٹ ٹکنیک کا نام ہی ایکسٹریم ٹریننگ ہے جس کی بدت سے ہم اپنی بوڈی سے ایکسٹریم لیول تک ٹریننگ کرواتے ہیں اور اسی وجہ سے ہماری بوڈی کافی زرا مضبوط ہو جاتی ہے لیکن اگر تم چاہو تو تم ابھی بھی ہار مان سکتی ہو تم بس بول دو میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکن کنیو پر فادر کے بارے میں سوچ کر صاف صاف انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے ہر حال میں ایمورٹل بن کر دکانا ہے اور یہ کہنے کے بار وہ اس ٹریننگ کو اور بھی زرا شدد کے ساتھ شروع کر دیتا ہے ماسٹر بھی اس کے یہ لگاؤ دے کر کافی زرا امپریس ہو گئی تھے لیکن وہ یہ بات کبھی بھی کنیو کو نہیں بتاتے بس وہ اس کے سامنے ہمیشہ سٹرک ہونے کا دکاوہ کرتے رہتے تھے جبکہ اندر یا اندر وہ اس کے لئے کافی زرا اچھا فیل کرتے تھے وہ اگلے ایک سال تک لگتار کنیو کو ہر سے ہر ٹریننگ کرواتے ہیں جس میں اس کے مائن ٹریننگ، ہینڈ ٹریننگ اور بہت سارے فیزیکل ٹریننگ کروائی جاتے ہیں ان ٹریننگ سو کرنے کی وجہ سے کنیو اپنے فیزیکل بیریرز کو بریک تھو کر پا رہا تھا وہ اب پہلے سے کافی زرا سٹرونگ اور فاسٹ ہو چکا تھا یہ بات کنیو کو بھی دیرے دیرے اچھے سے محسوس ہو رہی تھی لیکن اب ایسا کرتے کرتے پورا سال کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ ماسٹر لی کے جانے کا وقت آ چکا تھا کنیو وہاں سے ماسٹر لی کو جاتا ہوا دے کر کافی زرا نیراش ہو گیا تھا لیکن ماسٹر لی اسے سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا کام تا صرف تمہیں راستہ دکھا رہا جو کہ میں نے تمہیں دکھا بھی دیا ہے اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اس راستے پر چلتے ہوئے خود کو زیارہ سے زیارہ سٹرونگ کرو ماسٹر لی کہ یہ ساری باتیں سننے کے بعد کنیو کافی زیارہ ایموشنل ہو کر اپنے ماسٹر کو گوڑ بائی کہتے ساتھی ساتھ کہتا ہے کہ ماسٹر میں کبھی بھی آپ کا سر شرم سے جھکنے نہیں دوں گا یعنی کہ اس نے سخت سے سخت ٹریننگ کا فیصلہ کر لیا تھا یہ سن کر اس کے ماسٹر کافی زیارہ خوش ہو گئے تھے اور وہ سیدھا کنیو کے فادر کے پاس آ جاتے ہیں جہاں وہ کنیو کے فادر کو اس کی ساری سیچویشن بتاتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے جبکہ ساتھی ساتھ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ کنیو بہت زیارہ مینطی ہے اس کے فادر اپنے بیٹی کی یہ طریفے سن کر کافی زیارہ خوش ہو گئے تھے ساتھی ساتھ وہ یہاں پر ماسٹر لی سے سوال کرتے ہیں کہ میرے بیٹے کو ایکسٹرنل ٹکنیک کو سیکھنے میں کتنے ٹائم لگے گا لیکن ماسٹر لی کا دیا ہوا جواب انہیں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا کیونکہ ماسٹر لی انہیں بتاتے ہیں کہ اسے سیکھنے میں کم از کم چھتیس سال لگتے ہیں کیونکہ انٹرنل ٹکنیک کی وجہ سے ہم انرجی کو سٹور کر کے اپنی کلٹیویشن بہت ہی آسانے کے ساتھ کر سکتے ہیں جبکہ ایکسٹرنل ٹکنیک بہت ہی زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے یہ بات سن کر تو کینڈا ہی کافی زیادہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے پاس لانا چاہتے تھے لیکن وہ چھا کر بھی ایسا نہیں کر سکتے جبکہ دوسری طرف ہم کینیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے اب بہت زیادہ سٹرک ٹریننگ کر رہا تھا لیکن دیرے دیرے اسے احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ٹریننگ اس کے کچھ زیادہ کام نہیں آ رہی اس کی بوڈی بے شک دیری دیری سٹرونگ ہو رہی ہے لیکن وہ نوٹ کرتا ہے کہ اس کی سپیڈ ابھی بہت زیادہ کام ہے اسے کچھ بھی کر کے اپنی سپیڈ پر کام کرنا ہوگا پھر اسی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لئے وہ اپنی گرینڈ فادر کی دی ہوئے سکرولز کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے جس میں سے اسے معلوم ہوتا ہے کہ سپیڈ کو حاصل کرنے کے لئے کہ کینیو کے منڈیرین بلوکس ہے اس لئے وہ انرجی کو اپنی انڈرنل بوڈی میں سٹور نہیں کر پا رہا تھا اور وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے پر یہاں اسے ایک بہت بڑی چکا دینے والی خبر دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ اب اس کی بوڈی پہلے سے کافی زیادہ سٹرونگ ہو چکی ہے تو اس لئے اس کی بوڈی اب انرجی کو سٹور کر پا رہی تھی بے شک اس کے منڈیرین بلوکس ہے لیکن اس کے بونز تھوڑی بہت انرجی کو سٹور کر سکتے ہیں جو کہ اس کے لئے کافی زیادہ بینیفیشل ہوگا اپنی اسی تکنیک پر اور زیادہ دیان دیتے ہو وہ انرجی کو بونز میں سٹور کرتے ہوئے ساتھی ساتھ اس نے اپنی بوڈی پر کچھ ہیوی ویٹ بھی لگا دیا تھا تاکہ وہ اپنی سپیڈ کو زیادہ سے زیادہ بڑھا سکے اس تکنیک پر اگلے تین سال لگا دینے کے بوجود بھی وہ نوٹ کہتا ہے کہ وہ اپنی بوڈی میں اتنی زیادہ انرجی سٹور نہیں کر پا رہا کہ وہ اس کی وجہ سے لائٹ آف سپیڈ کو حاصل کر سکے تو اسی بات کو سوچ کر پریشان ہوئی رہا تھا کہ تب ہی وہ اپنے پاس کچھ فلاور پیٹلز کو دیکھتا ہے جن کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ ان میں بھی تو کوئی انٹرنل انرجی نہیں پھر آخر یہ ہوا میں فلوٹ کیسے کر پا رہے ہیں اگر یہ ہوا میں فلوٹ کر سکتے ہیں تو میں بھی انٹرنل انرجی کے بغیر ہوا میں فلوٹ کر سکتا ہوں بس مجھے اس کے لئے صرف ہوا کے بہاؤں کو سمجھنا ہوگا تاکہ میں اس کی بریکی میں جا کر اسے بہت اچھے سے کنٹرول کر سکوں اور وہ بلکل ایسے ہی کرتا ہے جس کے وجہ سے وہ پہلی دفعہ ہوا میں فلوٹ کر پا رہا تھا پریش ٹگنیک کو اٹھ زیادہ بہتر کرنے کے لئے اب وہ اسی ڈیمن ولف کے پاس چلا جاتا ہے جہاں پر اب اس کی رفتار پہلے سے کئی گناہ زیادہ ہو چکی تھی ساتھی زیادہ وہ ہوا میں تیر رہا تھا یہ کمال کی ٹگنیک دے کر وہ اس نے شیڈو ڈانسنگ کا نیم دیتا ہے کیونکہ اس کے وجہ سے اس نے لائٹ آف سپیڈ کو ایکچیف کر لیا تھا یہاں اب کینیو کی رفتار بہت زیادہ ہائی ہو چکی تھی اتنی زیادہ کہ اب اس کے اسیسن میں اسے فولو نہیں کر پا رہے تھے اور اگر وہ اسے فولو نہیں کر سکتے تو وہ اس کی حفاظت کیسے کریں گے اس لئے وہ اس کے گرینڈ فادر کو بتاتے ہیں کہ اب ہماری یہاں پر کوئی ضرورت نہیں اور وہ یہ کہنے کے بعد وہاپس اپنے کینڈم آ چکے تھے جب یہ بات کینڈائی کو معلوم ہوتی ہے تو وہ اپنی بیٹے پر کافی ذرا پراؤڈ محسوس کر رہا تھا دوسری طرف ہم کینیو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی ٹریننگ کے لئے کچھ سٹیچو ووریرز کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا اس فائٹ کے دورانوں سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید مجھے بھی اپنے پاس ایک سپیشل ویپن رکھنا چاہیے لیکن کونسے ویپن وہ اس کے بارے میں سوچ نہیں پا رہا تھا اور اس لئے وہ اپنے گرینڈ فادر کے دیئے ہوئے ان سکرولز میں اس بات کے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں اسے ایک بہت ہی زیرہ خطرناک ایساسن کائی کے بارے میں جاننے کو ملتا ہے وہ ایساسن اتنا زیرہ خطرناک تھا کہ اس کے سامنے سے تلوار بازی میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس کی ٹکنیکس دے کر کینیو کافی زیرہ امپریس ہو گیا تھا وہ اس کے بارے میں اور جاننا چاہتا تھا لیکن وہ ٹاپ سیکریٹ تھا اس لئے وہ اس کے بارے میں زیرہ جان نہیں پا رہا تاکی تب ہی اچانک وہ ایک سیکریٹ سیل کو بریک کر دیتا ہے جس کے وجہ سے اس اسیسن کائی کا ہولوگرام نکل کر اس سکرول سے باہر آ گیا تھا سب سے پہلے وہ کنیو کو وان کرتا ہے کہ یہ ٹکنیک بہت ذرا خطرناک ہے لیکن اگر تم یہاں تک آئے ہو تو تم اس ٹکنیک کو ضرور سیکھنا چاہتے ہو اور اس کے بعد وہ کنیو کو وہ ٹکنیک سکانا شروع کر دیتا ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ یہاں پر کنیو کو یہ بھی بتاتا ہے کہ میں ایک اسیسن ہوں جہاں میں بچپن سے ہی مدر کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہمارا پاس ایک ہی کام ہوتا ہے اپنے ٹارگیٹ کو ڈونڈ کر ختم کر ڈالو اور اس کے لئے ہمیں بچپن سے ہی بہت سارے خون کرنے پڑتے ہیں ایک سے ہم کنیو کو دیکھتے ہیں جو کہ اسیسن کائی کی ٹکنیک کی پریکٹس کرنے کے لئے کچھ ہی سیکنڈوں کے اندر اپنی لائٹ سپیڈ کو ایکٹیویٹ کرتے ہو سوٹے ڈیگر کی مدد سے بہت سارے واریورز کو گائل کر دیتا ہے لیکن یہ سب کرتے وقت اس کا ڈیگر اتنا ذرا مضبوط نہیں تھا وہ بیچ میں ہی ٹوٹ جاتا ہے جس کے وجہ سے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے ایک مضبوط ڈیگر کی ضرورت پڑے گی اور کنیو یہ بھی بہت اچھے سے جانتا تھا کہ اسے ایک بہت ہی ذرا پاورفول ڈیگر کہاں پر مل سکتا ہے جس کے بعد نیکس ڈی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے گوڑے کو لے کر سب سے پہلے ویلیج کی طرف چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنے دوستوں سے مل سکے ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دوستوں سے وعدہ کرتا ہے کہ میں واپس آنے پر تم لوگوں کے لئے بھی کچھ نہ کچھ گفت ضرور لاؤں گا اور یہ کہنے کے بعد سیرا کنیو اپنے کینڈم کے سٹوری جون تک چلا گیا تھا جہاں پر سینہ پتی کنیو کو ایک ایسا ڈیگر دکھاتا ہے جس کو کبھی بھی کوئی نہیں توڑ سکتا وہ پوری طریقے سے انونسیبل ہے اور یہ ڈیگر یہاں پر کنیو کو کافی ذرا پسند بھی آ جاتا ہے جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے دوستوں کے لئے بھی کچھ گفت کولیکٹ کر لیتا ہے یہاں سب کچھ بہت ہی ذرا اچھا چل رہا ہے ایسا صرف کنیو کو لگتا تھا جبکہ سچائی بلکل اُلٹتی کینیو کے پیٹ پیچھے جنگلی بینڈٹس نے کنیو کے دوستوں کی ویلیس پر اٹیکس کر دیا تھا جائشن یہ دیکھر اپنی بہن زیولیو کو لے کر وہاں سے باگنی کی کوشش کرتا ہے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جنگلی بینڈٹ بلکل بھی رکنے والے نہیں تھے بلکہ وہ وہاں پر موجود سارے لوگوں کو مار رہی تھے ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ جنگلی بینڈٹس صرف لوگوں کا مزے کے لئے ہی شکار کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہی لوگوں کی ساری جمع پونجی بھی لے جاتے ہیں ہاں وہ بینڈٹ ابھی زیولیو پر حملہ کرنے ہی والے تھے کی تبھی کینیو بھی وہاں پر آ جاتا ہے جو کہ یہ سب دیکھر کافی ذرا غصے میں آ گیا تھا لیکن اس سے پہلے کہ وہ زیولیو کی جان بچاتا تبھی ان میں سے ایک بینڈٹ زیولیو کا ہاتھ کر دیتا ہے جبکہ یہ سب کرنے کے بعد وہ مسکرابی رہا تھا وہ ان سب لوگوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح سمجھ رہے تھے جبکہ کینیو اب یہ سب دیکھر اپنے غصے کو کابو نہیں رکھ پا رہا تھا اس لئے وہ اس بینڈٹ جس کا نام بائی سین تھا وہ اس سے کہتا ہے کہ چلو آگی بڑھو مجھ پر حملہ کرو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں ویسے بھی تمہیں جان سے مار ڈالوں گا جو سن کر بائی سین مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جیسا ایک بچہ مجھے نہیں ہرا سکتا لیکن تم نے ایسا بولنے کی ہمت کی تو اب میں تمہیں جان سے مار رہا ہوں وہ یہ کہتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ کینیو پر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن اب کینیو کافی ذرا غصے میں تھا اس لئے وہ اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کی ایک ہڈی کو توڑ دیتا ہے بائی سین کے ساری ہڈیاں ٹوٹنے کی وجہ سے وہ اپنی ہی جگہ پر مارا جاتا ہے جبکہ باقی کے لوگ یہ سب دیکھ کر وہاں سے باغ جاتے ہیں ٹیکشن کو یہ دیکھ کر کافی ذرا غصہ رہا تھا وہ کینیو سے کہتا ہے کہ آخر تم ان لوگوں کو یوں زندہ باغنے کیسے دے سکتے ہو جس پر کینیو بہت زیادہ نراش ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ سارے برے لوگوں کو مار کر ہم برائی ختم نہیں کر سکتے بلکہ ہمیں پیار کا استعمال کرنا ہوگا لیکن ٹیکشن اس کے ساتھ بلکل بھی اگری نہیں تھا وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے آج ایک برے انسان کو چھوڑ دیا وہ کل سو اچھی انسانوں کو جان سے مار ڈالے گا لیکن تم یہ بات نہیں سمجھ پاؤگے کیونکہ تم ایک پرنس ہو تمہیں کبھی مشکل جیل نہیں پڑتی ساتھ ہم اسی دن کی رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں کینیو ٹائشن سے کہہ رہا تھا کہ چلو زیولی کو لے کر میرے ساتھ میرے ویلا چلو اس کا ذہم بہت زیارہ خراب ہو چکا ہے ہمیں جل سے جل اس کا علاج کرنا ہوگا نہیں تو وہ جان سے ماری جائے گی دیکھنے سے پہلے کہ یہ لوگ وہاں سے نکل پاتے تب ہی ہم دیکھتے کہ وہ بینڈٹس وہاں پر دوبارہ سے آگئے تھے ساتھ ہی ساتھ اس بار ان کا لیڈر وہ بھی آ گیا تھا وہ اپنے سامنے کینیو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم نے بہت بڑی غلطی کر دی تم نے میرے ایک ساتھی کو مار دی اب اس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے ویلیج مارے جائیں گے میں ان میں سے کسی بھی ویلیجر پر رحم نہیں دکھانے والا ساتھی ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں اس ویلیج کو جلا کر را کر دوں گا اور وہ یہ کہتے ساتھی ویلیج میں آگ لگانا شروع کر دیتا ہے انیو اب اپنے سامنے کے نظارہ دیکھ کر اپنی غلطی سمجھ گیا تھا اس لئے وہ ٹائشن سے کہتا ہے کہ تم نے بلکل ٹی کہا اگر سو لوگ بر ہے تو سو کے سو کو مار دینا چاہیے رحم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بات سن کر کنگ وو کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا لیکن اس کے موجود بھی وہ کہتا ہے پہلے میں ویلیجر کو ماروں گا اور اس کے بعد تمہیں جو کہتے ساتھی اس سے اپنے سارے کے سارے آدمیوں کو ویلیجر کو مارنے کا حکم دے دیا تھا جبکہ ساتھی ساتھ وہ خود کنیو کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں کنیو اپنے پوری تاکر لگاتے ہوئے کنگ وو کو مارنے کی کوشش کر رہا تھا یہ ریکر کنیو سمجھ جاتا ہے کہ کنگ وو کی باڑی بہت زیادہ سرونگ ہے مجھے کچھ نہ کچھ اور سوچنا ہوگا لیکن ابھی کلو سے باقی کی ویلیجر کو بھی بچانا ہوگا اس لئے وہ اپنی شیڈو ڈانسنگ سپیڈ ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے باقی کی ویلیجر کو بچانے کے لئے ان بینڈیٹس کو مارنا شروع کر دیتا ہے یہ ریکر کنگ وو کو کافی زیادہ غصہ رہا تھا اس لئے اس پر وہ اپنی بلیڈ کا استعمال کرتے ہوئے کنگ یو کو مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کنگ یو کی رفتار کافی زرہ ہائی تھی وہ پہلے تو اپنی سپیڈ کا استعمال کرتے ہوئے خود کو اس بلیڈ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب اس بینڈیٹ کنگ کو بہت زرہ غصہ آ گیا تھا اس لئے وہ خود اپنی فل پاورز کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے اور اپنی گوڑے سے اتر کر کنگ یو پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے کنگ یو یہ دیکھ کر کافی زرہ حیران تھا کہ اتنی بڑی بوڑی ہونے کے باوجود بھی اس کی سپیڈ اتنی زرہ ہائی کیسے ہے کیونکہ کنگ یو پر فل سپیڈ کے استعمال کرنے کے باوجود بھی اس کے اٹیکس کو ڈوج نہیں کر پا رہا تھا اور اس لئے کنگ یو اسے کافی بری طریقے سے گائل کر دیتا ہے یہاں کنگ یو کیسی حالت دے کر وہاں پر موجود سارے ویلیجرز کافی زرہ پریشان ہو گئے تھے جبکہ کنگ یو خود بھی بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہو گیا تھا لیکن تبھی اچانک وہ موقع پا کر اسسسن کائی کی اس سیکری ٹیکنیکیں استعمال کرتے ہو اپنی چھپیوے ڈیگر کو نکال کر بڑی تیزی سے کیونکہ گلہ کار دیتا ہے جس کے وقت سے بینڈٹ کیونک جان سے مارا گیا تھا کیونکہ کنگ یو اپنے سامنے کے نظارہ دیکھ کر آخر کار سمجھ گیا تھا کہ مجھے اپنے طریقے بدلنے ہوں گے یعنی کہ وہ اب خود کو بیرہم قاتل ہتھیارہ بنانے کی ارادہ بنا چکا ہے اور اس کے بعد ہمیں دس سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں اب کیونکہ پہلے سے بہت زیادہ بڑا اور ہینسوم ہو چکا تھا جبکہ ساتھ زیادہ ہم سیبل کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اب پہلے سے بہت زیادہ بڑا اور سٹرونگ ہو چکا تھا یہ دونوں کافی لمبے عرصے کے بعد کلٹیویشن کر کے واپس اپنے گرینڈفا سے ملنے کے لئے ویلا جا رہے تھے ویلا میں گرینڈفا در کنیو کو کافی عرصے بعد دے کر کافی زیادہ خوشدکائی دے رہے تھے ساتھ ہی ساتھ وہ کنیو سے کہتے ہیں کہ پلیز لیٹ مت ہو جانا تم جانتے ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں تمہارے ایٹین بڑے پر تمہارے پاپا نے ایک سیرمنی رکھی ہے وہاں تم سے ملنے کے لئے بہت بڑے بڑے لوگ آئیں گے اور میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں وقت پر پہنچ جاؤ اس سے پہلے کہ تم ہماری ناک کٹوا دو جس پر کنیو اپنے گرینڈفا در سے کہتا ہے کہ آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں وہاں وقت پر پہنچ جاؤں گا یہاں یہ دونوں اپس پر اسی طرح سے باتیں کر رہے تھے کہ تب ہی وہاں پر زیولی بھی کنیو سے ملنے کے لئے آ جاتی ہے کیونکہ کنیو بہت ہی وقت سے اپنے گر واپس نہیں آیا تھا یہاں ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زیولی اب سولہ سال کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی بن چکی ہے جبکہ کنیو اسے وہاں پر دیکھ کر کافی خوش ہو گیا تھا اس لئے وہ اسے ویلکم کرتے ہوئے بہت ہی خوش ہو کر اس کے ساتھ باتیں کرتا ہے جبکہ دوسری طرف ہمیں چوڈ ڈینیسٹی کا سین دکھایا جاتا ہے یہاں ہم چوڈ ڈینیسٹی کی کینگ زینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سپنے میں کینگ ڈائی کو دیکھ رہا تھا کینگ ڈائی کو اپنے سپنے میں اتنی زرہ ڈراؤنے روپ میں دیکھ کر وہ کافی زرہ گبرا گیا تھا اس لئے وہ اپنی سینہ پتی سے کہتا ہے کہ جا کر پتہ لگاؤ کہ کینگ ڈائی آخر کیا پلاننگ کر رہا ہے کیونکہ اصل میں اسے کافی زرہ ڈر لگ رہا تھا کینگ ڈائی آخر میری چوڈ ڈینیسٹی کے خلاف کوئی پلاننگ تو نہیں کر رہا اس کا یہ حکم سن کر اس کے سرونٹ کہتا ہے جیسا آپ کا حکم اور اس کے بعد وہ انفرمیشن لینے کے لیے وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد دور کہیں ہم ایک ایول کلٹیویٹر کو دیکھتے ہیں اور اس ایول کلٹیویٹر کے سامنے سکائنیٹ اورگینائسیشن کا ایک سیلور ماسک ایسیسن بھی کھڑا ہوا تھا جس کا نام میٹیور ہے میٹیور کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایول کلٹیویٹر مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تو ایک گولڈن ماسک ایسیسن بھی نہیں ہرا سکتا تو تم کیسے ہرا ہوگے جس پر میٹیور بینا کچھ بولے اپنے شیڈو ڈانسر ٹیکنیک کو ایکٹیویٹ کر کے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں ان دوروں کے درمیان یہ زبردہ سفائٹ چل ہی رہی تھی جبکہ دوسری طرف ہمیں کینیو کی ایج سرمنی دکھائی جاتی ہے جہاں کینزینگ اپنے فادر سے کہہ رہا تھا کہ کینیو کبھی تک کچھ پتا نہیں چلا ہم نہیں جانتے کس وقت وہ کہاں پر ہے ساتھ ساتھ وہ اپنے فادر کو یہ بھی بتاتا ہے کہ نورت گارڈین کنگز شینگوان یہاں پر آ چکے ہیں یہ سن کر کینگ ڈائی فورن نورت کینگز سے ملاقات کرنے کے لئے چلے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرح ہواں میں وہی سلور ماسک ایسیسن دکھائی جاتا ہے جو کہ اس ایول کلٹیویٹر کے ساتھ ایک زبردہ سفائٹ کر رہا تھا یہاں اس کی یہ پاور دے کر وہ ایول کلٹیویٹر بہت زرہ حیران ہو گیا تھا کیونکہ اسے یقین نہیں آتا کہ سچ میں یہ کوئی سلور ماسک ایسیسن ہی ہے یا پھر اسے زرہ ہائی رینک ایسیسن لیکن اب اس بات سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ایول کلٹیویٹر اپنی ایک پاورفل ٹکنیک کا استعمال کر کے ابھی میٹیور کو مارنے کی کوشش کرتا ہے جس کے دوران میٹیور کا ماسک ہٹ گیا تھا اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ میٹیور اور کوئی نہیں بلکہ کینیو ہے جس نے سکائنیٹ اورگنائزیشن کو جوائن کر لیا تھا تاکہ وہ سارے برے لوگوں کو ڈونڈڈونڈ کر مار سکے یہاں کیونکہ اپنی اسی سپیشل ٹکنیک کا استعمال کرتا ہے جس میں اس نے اپنے ہیڈن ڈیگر کا استعمال کر کے اسیول کلٹیویٹر کا گلہ کار دیا تھا اور یہ سب وہ اتنی صفائی کے ساتھ کرتا ہے کہ اسیول کلٹیویٹر کو اس کی بنک بھی نہیں لگواتی اب یہاں اپنی ٹارکٹ کو مار دینے کے بعد کیونکہ کہتا ہے کہ میں یہ سب کرتا ہوں تاکہ میں اس دنیا سے برائی کو مٹا سکوں ساتھی ساتھی اس سے مجھے اپنی پریکٹس کرنے کا موقع بھی بل جاتا ہے اس کے بعد ہم کینگ ڈائی کو دیکھتے ہیں جو کہ نورت کینگ شینگوان کے ساتھ میٹنگ کر رہے تھے وہ اس سے اپنا ساتھ دینے کے لئے کہتے ہیں تاکہ وہ چوڑ ڈینیسٹی پر قبضہ کر سکے کینگ شینگوان بھی اس کے لئے گری ہو جاتا ہے لیکن دوسری طرف باہر ہم دیکھتے ہیں کہ شام ہو گئی تھی لیکن کینگو ابھی بھی اپنی ایج سرمنی میں نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے اس کے بائی کافی زرہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ کچھ بھی کر پاتے ہیں تب ہی اچانک کینگو وہاں ایک ہیرو کے انڈری کے ساتھ پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر وہاں پر پہلے سے موجود لوگ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں اس ایج سرمنی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کینگو اپنے فادر سے مافی مانگ رہا تھا کیونکہ آج کے دن اس نے آنے میں کافی زرہ دیر کر دی لیکن کینگ ڈائیو سے کہتے ہیں کہ اس کی اب کوئی ضرورت نہیں کیونکہ تم 18 سال کے ہو چکے ہو تو اب تم جو بھی کرو میں تمہیں روک نہیں سکتا ساتھی ساتھ وہ کنیو کو اپنے ساتھ ایک سیکرٹ چیمبر میں بھی لے جاتے ہیں جہاں وہ کنیو کو کہتے ہیں کہ اب وہ وقت آ چکا ہے جہاں میں تمہیں سب کچھ سچ سچ بتا دوں گا وہ کنیو سے کہتے ہیں کہ میں تم سے ملنے کے لئے میسٹی کلاوڈ ویلن نہیں آ پاتا تھا کیونکہ میں تمہارے بائیو کے ساتھ یہاں پر چوڈ ڈائنیسٹی کو ہرانے کا پلان کر رہا تھا چوڈ ڈائنیسٹی سے میں بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں کیونکہ چوڈ ڈائنیسٹی کے کنگ زینگ نے ہمیں دوکہ دے کر ہماری ینگ کلین کو ہرا دیا تھا ہم لوگ تب سے دردر بٹکتے رہے اور اسی وجہ سے ہم نے ینگ کلین کا نام بدل کر کنگ کلین رکھ لیا ساتھی ساتھ وہ کنیو کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تمہاری ماں کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ چوڈ ڈائنیسٹی نے حملے کے دوران انہوں نے بھی زندہ جلا دیا تھا یہ سن کر تو کنیو پوری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ بچپن سے ہی وہ اپنے ماں کی پیار کے لئے ترستا رہا تھا اور یہ سب چوڈ ڈائنیسٹی کی کنگ زینگ کی وجہ سے ہوا ہے اب یہ سن کر تو اس کا خون کھولنے لگا تھا اس لئے وہ غصے میں آ کر کہتا ہے کہ آپ چاہے جو بھی ہو جائے میں چوڈ ڈائنسٹی کے کنگ زینگ کو مار ڈالوں گا لیکن کنگ ڈائنیسٹی اسے منع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اپنی ٹریننگ پر دیان دو ہم خود اسے سنبھال لیں گے تم ابھی تک اتنے پاورفول نہیں ہوئے کہ تم ایک سیکنڈ سٹیج کی کلٹیویٹر کا مقابلہ کر سکو یہ بات کنیو کو بہت بری لگتی ہے لیکن یہ سب سچ بھی تا اس لئے وہ وہاں سے بہت زیادہ نراش ہو کر چلا جاتا ہے اس کے بعد اپنی ویلا میں پریشان ہو کر کنیو یہی سوچ رہا تھا کہ آخر میں اپنے فادر کی مدد کیسے کروں کہ تب ہی اچانک وہ آزمان میں ایک لال ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھتا ہے اس ستارے کو دیکھنے کی لیکنیو فوراں سے اس جگہ پر پہنچ گیا تھا لیکن ساتھ ہی وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک لیزر ٹائپ موسٹر بھی اس میٹیور کی پیس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اس لئے کنیو اپنے ڈیگر کا استعمال کر کہ اس لیزرڈ کو جان سے مار دیتا ہے تاکہ وہ اس میٹیور کی پیس کو حاصل کر سکے یہاں وہ لال میٹیور کا پیس کنیو کو بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا جس کا شیپ کسی آنسو کی طرح تھا اور تب ہی اچانک وہ بڑی تیزی کے ساتھ کنیو کے چیسٹ میں ابزورب ہو جاتا ہے جو دیکھ کر کنیو کو تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آتا کیا بھی اب یہاں پر یہ سب کیا ہو گیا لیکن جب وہ رات کے ٹائم بیٹھ کر کلٹیویشن کرتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ پیلے سے زیادہ انرجی جمع کر پا رہا تھا ساتھی ساتھ اس کی بوڑی اب پیلے سے زیادہ انلیمیٹیڈ اماؤنٹ آف انرجی کو بھی ابزورب کر پا رہی تھی بے شک اس سے اس کی بوڑی آور لوڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ بیٹھی اور اس کے سارے کے سارے زخموں کو ٹیک کر رہا تھا یہ بات کنیو کو بہت زیادہ خوش کر دیتی ہے وہ اب جانتا تھا کہ میں خود کی کلٹیویشن کر کے سیکنڈ سٹیج کو ایکچیو کر سکتا ہوں جس وجہ سے وہ پریکٹیس کے لئے سیبل کے ساتھ پہاڑوں کی طرف چلا جاتا ہے یہاں راستے میں کنیو سیبل کے ساتھ اس سفر کو بہت زیادہ انجوائی کر رہا تھا کہ تبھی اچانک وہی پرانا لیزرڈ موسٹر ان دوروں پر دوبارہ سے حملہ کر دیتا ہے اس حملے کے دوران کنیو خود کو بہت زیادہ مشکل سے بچا کر اس لیزرڈ موسٹر کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے آخر کارو سے پہاڑوں سے نیچے گرا دیتا ہے ساتھ ساتھ یہاں پر ان پہاڑوں کی ٹوٹنے کی وجہ سے کنیو کو وہاں پر ایک بہت بڑا ریڈ سٹون بھی مل جاتا ہے جو کہ کنیو کو بہت زیادہ ہیوی لگ رہا تھا یہ ریڈ سٹونی در زرہ پاور فلدہ کی سیبلوں سے اپنے پنجوں کی مدد سے توڑ بھی نہیں پا رہا تھا اس لیزرڈ سٹون کو واپس کینڈم تک لے کر جائیں گے دوسری طرف ہم چوڈ ڈائنیسٹی کو دیکھتے ہیں جہاں جسوسوں نے کنگ زین کو خبر بجوا دی تھی کہ کنگ ڈائن کے پاس تین ہزار سیکریٹ سولجر کی ایک آرمی ہے وہ ان کے استعمال کر کے چوڈ ڈائنیسٹی پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں ساتھی ساتھ یہاں پر نورتھ کنگ شینگ وان کا بھی لیٹر آ جاتا ہے جس نے کنگ زین کو سب کچھ بتا دیا تھا ایک ایسے کنگ ڈائن نے مجھے اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی اور وہ تم پر حملہ کرنے کا پلان کر رہا ہے یہاں اس لیٹر کی مدد سے ہمیں ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ نورتھ کنگ شینگ وان ہمیشہ سی کنگ زین کا ساتھ دے رہے تھے اس کے بعد سین شیفٹ ہو کر کنگ ڈائنیسٹی پر آ جاتا ہے جہاں محل میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ویپن ریفائنر اسی ریڈ سٹون کو دیکھ رہے تھے ان ویپن ریفائنر کا ارادہ تھا کہ وہ اس ریڈ سٹون کو پگال کر اس میں سے ویپن بنائیں گے لیکن وہ چاہیے اپنے کسی بھی گیجٹ کا استعمال کرتے ہیں وہ ریڈ سٹون تو پگلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اس لیے ان کا لیڈر کینیو سے کہتا ہے کہ یہ ایک ریڈ سٹون ہے جس کی مدد سے ہم ایمورٹلز کے لیے ویپن بنا سکتے ہیں لیکن سچ بتاؤ تو میں بھی اس ریڈ سٹون کے بارے میں زیارہ کوش نہیں جانتا اس لیے تمہیں اس کی انفرمیشن لینے کے لیے کسی تھرڈ سریج کی کلٹیویٹر کے پاس جانا ہوگا جو سن کر کنیو کو فوراں اپنے انکل فین یوزی کی یاد آگئی تھی وہ بھی تھرڈ سریج یعنی ایمورٹل لیول کی کلٹیویٹر ہے جو کی اس پتر کے بارے میں سن کر کافی زیارہ ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں اس لیے وہ کنیو سے کہتا ہے کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا جس کے بار وہ کنیو کو اپنے ساتھ لے کر اسی سٹون کے پاس آ جاتے ہیں اور وہ سٹون کو اپنے فرنیس میں ڈالتے ہوئے کنیو کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک بہت زیارہ کیمٹی سٹون ہے جس سے میں ایمورٹل سریج کے ویپن کریئٹ کر سکتا ہوں لوگوں کا اس کا ایک چھوٹا سا پیس بھی نہیں ملتا لیکن تو میں تو اتنا زیارہ مل گیا کیا تم مجھے اس کا چھوٹا سا پیس دو گے بدلے میں تم جو چاہو میں تمہارے لئے وہ کرنے کے لئے تیار ہوں یہ سن کر کنیو بینا کچھ سوچے سمجھے فورا سے ہا کر دیتا ہے ساتھی کنیو کہتا ہے کہ میرے لئے سٹون سے ایک چھوٹا سا ڈیگر اور ہینڈ آرمر بنا دینا باقی جو بچے اس سے میرے فادر اور میرے بائیوں کے لئے ویپنز کر دینا یہ سن کر انکل یوزی کافی ذرا خوش ہو جاتے ہیں یہاں ہم جانتے ہیں کہ کنیو فرس سٹیج کا کلٹیویٹر ہے جبکہ انکل یوزی تھرڈ سٹیج کی کلٹیویٹر اس لئے وہ ان سے تھرڈ سٹیج کی کلٹیویٹر کے بارے میں انفرمیشن مانگتا ہے جس پر انکل یوزی نے بھی بتانا شروع کر دیا تھا ساتھی ہمیں جانے کو ملتا ہے کہ انکل فرس سٹیج کی انیشل کلٹیویٹر لیول پر ہے جبکہ انہیں ابھی بہت ساری کلٹیویٹر کی ضرورت ہے انہوں یہاں پر یہ ساری باتیں سن ہی رہا تھا تب ہی اچانک وہ انکل یوزی سے سوال کرتا ہے کیا ترڈ سٹیج کی کلٹیویٹر تک پوشنے کے لئے آپ کو کوئی آسان راستہ پتا ہے جس پر انکل یوزی کہتے ہیں کہ نہیں بلکل نہیں ترڈ سٹیج تک پوشنے کا بس ایک ہی راستہ ہے آپ کو بہت ساری انرجی کو اپنے انٹرنل منڈیریانز میں جمع کرنا ہوگا لیکن تم دو ایک ایک سٹرنل انرجی پرٹنی شروع ہو اس لئے تمہیں تو اور بھی زیارہ محنت کرنی ہوگی لیکن ساتھی انکل فرنگ یوزی کہتے ہیں کہ ویسے میں نے ایک ایسے کلٹیویٹر کے بارے میں سنا تھا جس نے تھرڈ لیول کو ایکچیو کیا تھا وہ بھی کچھ سیکریٹ میترز کے ذریعے سے سوارین نے بھی صرف اپنے ایک پورفول اٹیک سے ان ہزاروں سولجر کو وہی پر مار دیا تھا ایسا کرنے کی وجہ سے اس کی انٹرنل سپیریٹ کافی ذرا ویک ہو گئی تھی ساتھی اسی وقت اس کے فائنل سیچ کے ایکزیم بھی شروع ہو گیا تھا یہاں ویک ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ایکزیم کو پاس نہیں کر پایا وہ بیچارہ مارا گیا پر مرنے سے پہلا ایسا کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سارے میترز کو تین سیکریٹ ڈائیگرام میں چھپا کر رکھ دیا تھا تاکہ جو بھی اس ڈائیگرام کو ڈونڈ کر سمجھ لے تو اس کی ایمورٹل پاورز کو حاصل کر سکے اب کینیون ڈائیگرامز کے بارے میں سن کر ان میں کافی زیادہ انٹرنسٹیڈ ہو گیا تھا جبکہ دوسری طرف انکل یونزی لگاتار اس ٹون کو ریفائن کر رہے تھے تاکہ وہ کین ڈائی اور ان کے بیٹوں کے لیے اس سے ویپن بنا سکے نیکس ڈے انکل یونزی کین ڈائی کو لیٹر بھی بجوا دیتی ہے جہاں انہوں نے بتایا تھا کہ کیسے آپ کے بیٹے کینیون نے ایک کینتی سٹون ڈونڈ نکالا ہے جس سے میں استعمال کر کے آپ لوگوں کے لیے ویپن بنا رہا ہوں یہ ویپنز ادنے ذرا پاورفل ہوگی کہ آپ اسے اپنی جنگ میں بہت ہی آسانے کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں یہ سن کر تو کینگ ڈائی بہت ہی ذرا خوش ہو گیا تھا دوسری طرف کینیو کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ لگاتار بہت ذرا پریکٹس کر رہا تھا لیکن یہ ذرا پریکٹس کرنے کے بوجود بھی وہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کے اندر ذرا سے بھی چینج نہیں آ رہا بلکہ اس کا سریج بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا جو دیکھ کر تو وہ کافی ذرا اداس ہو جاتا ہے کہ تبھی اچانک اسے اپنے گرینٹ پا کی بات یاد آتی ہے کہ اگر تمہیں سیکنڈ سیج کو ایکچیو کرنا ہے تو تمہیں نیچر سے خود کو کنیکٹ کرنا ہوگا جس وجہ سے کینیو وہی پر بیٹھ کر کلٹیویشن کرنا شروع کر دیتا ہے اور کافی دیر تک محنت کرنے کے بعد آخر کار ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خود کو نیچر سے کنیکٹ کر ہی لیا تھا کیونکہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی بہت آسانی کے ساتھ دیکھ پا رہا تھا ساتھی ساتھ وہ بہت کم سے کم آواز کو بھی سن پا رہا تھا ان ساری نئی ایبیلیٹیز کے ان لوگ ہونے کی وجہ سے وہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ سیکنڈ سیج کی انیشل لیول پر پہنچ چکا ہے جو بات کینیو کو بہت ذرا خوش کر دیتی ہے کیونکہ کینیو کے فادر نے کہا تھا کہ اگر تم سیکنڈ سیج تک پہنچ جاؤ تب تم ہمارے پلان میں شامل ہو سکتے ہو یہاں کینیو یہ بات بھی اچھے سے جانتا تھا کہ یہ سب اس میٹیور کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ اس کے لئے کسی چمتکار سے کم نہیں تھا نیکس نے ہم ماسٹر یونزی کو دیکھتے ہیں جس نے کینڈائی کو پانچ ایسے سوڑ دے دیئے تھے جو کہ انہوں نے اس ریڈ سٹون سے ریفائن کیے تھے یہ سوڑ اتنی ذرا پاورفول تھے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی سیکنڈ سیج کا کلٹیویٹر کسی ترڈ سیج کی انیشل لیول والے کلٹیویٹر کو بہت ہی آسانی کے ساتھ ہرا سکتا ہے یہ جان کر تو کینڈائی کافی ذرا خوش ہو گئی تھی اور اس لئے وہ ماسٹر یونزی کا شکریہ دا کرتے ہیں لیکن ماسٹر یونزی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں نے تو کچھ بھی خاص نہیں کیا بلکہ اس کا سارا کے سارا کریڈیٹ تو آپ کی بیٹے کینڈیو کو جاتا ہے لیکن پتہ نہیں آخر وہ یہاں پر موجود کیوں نہیں جس پر وہاں پر موجود ایک سولجر بتاتا ہے کہ کینڈیو تو صبح صبح یہ اپنے ریڈ سٹون سے بنے ہوئے ویپنز کو لے کر یہاں سے چلا گیا تھا اور ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں گیا ہے اس کے ساتھ ہی سین شفٹ ہو کر کینڈیو پر آ جاتا ہے جو کہ سکائنیٹ اورگنائزیشن کے آفیس آیا ہوا تھا وہاں اسے گولڈن ماسک ایسیسن کو مارنے کا ٹارگٹ دیا جاتا ہے کیونکہ اب گولڈن ماسک ایسیسن برا بن چکا تھا یہاں ہم جانتے ہیں کہ کینڈیو خود ایک سلور ماسک ایسیسن ہے گولڈن ماسک ایسیسن تو کافی زارہ پاورفول ہوتا ہے لیکن اس کے موجود بھی کینڈیو اس مشن کو ایکسپٹ کر کے گولڈن ماسک ایسیسن کو ڈونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے اس کے بعد ہم رات کا ایک سین دیکھتے ہیں جہاں میٹیور نے اس گولڈن ماسک ایسیسن کو ڈونڈ لیا تھا وہ گولڈن ماسک ایسیسن وہاں اپنے ویلہ میں بیٹھ کر ایک کوسمک ڈائیگرام کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا تبیہ اچانک وہ بھی وہاں پر میٹیور کی انرجی کو محسوس کر لیتا ہے جس پر اس نے اپنے برادر ایسیسن کو اسے مارنے کا حکم دے دیا تھا یہاں میٹیور پہلی دفعہ اپنے ریڈ سٹون سے بنائے ہوئے ان گلافز اور ڈیگر کو باہر نکال لیتا ہے جس کی پاور بہت زیارہ تھی گولڈن ماسک ایسیسن یہ محسوس کر لیتا ہے اس لئے وہ فوراں اپنے برادر ایسیسن کو پیچھے ہٹنے کے لیے کہتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ پیچھے ہٹ پاتے تب ایک انیوں اپنے فاسٹ موف کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے انہیں جان سے مار دیتا ہے یہاں یہ دیکھ کر اس گولڈن ماسک ایسیسن کو تو کافی ذرا غصہ آ گیا تھا اس لئے وہ اپنے فول سپیڈ کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے میٹیور پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے دوسری طرف میٹیور بھی اس کے ساتھ فائٹ کرتے ہوئے ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ اگر مجھے اسے ہرانا ہے تو مجھے اس کی سپیڈ کو میچ کرنا ہوگا جس کے لئے وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بندے ہوئے وزن کو نیچے گرا دیتا ہے یہاں وزن کے ریموف ہونے کی وجہ سے میٹیور کی رفتار بھی بہت زیارہ ہو چکی تھی وہ اس گولڈن ماسک اسیسن کو برابر کی تکر دے رہا تھا لیکن تبھی فائٹ کے دوران وہ گولڈن ماسک اسیسن اپنی ایک سپیشل موف کا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے وجہ سے آج تک اس کا کوئی بھی انیمی بچ نہیں پایا کٹیور بھی اس پیشل اٹیک کے بارے میں بہت پہلے سے جانتا تھا اس لئے وہ بڑی تیجی کے ساتھ اپنے ہاتھ کو چھڑوا کر اس اٹیک کو بلوک کر لیتا ہے جس کے بعد اس نے بہت ہی تیجی کے ساتھ اپنے ریڈ ڈیگر کو ترو کرتے وہ اس گولڈن ماسک اسیسن کا گلہ کار دیا تھا یہاں اس گولڈن ماسک اسیسن کو مارنے کے بعد کی نیو واپس سے سکائنیٹ اورگنائزیشن کے آفیس آجاتا ہے جہاں ریپورٹ دینے کے بعد اب اسے نیا گولڈن ماسک اسیسن بنا دیا جاتا ہے کیونکہ اسے اس کام کی وجہ سے پروموٹ کر دیا گیا تھا ساتھی ساتھ دوسری طرف جنگل میں ہم سکائنیٹ اورگنائزیشن کے دو بڑے ماسٹرز کو دیکھتے ہیں جنہوں نے یہ خبر سکائنیٹ اورگنائزیشن کے ہیڈ تک بھی پنچا دی تھی کہ ایک میٹیو نام کے شخص نے گولڈن ماسک اسیسن کو مار دیا ہے اور یہاں پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ ہیڈ اور کوئی نہیں بلکہ کی نیو کا فادر تھا جو کیسل میں چھپکے سے سکائنیٹ اورگنائزیشن کو چلا رہا تھا تاکہ وہ اپنے کین ڈائنیسٹی کو برے لوگوں سے بچا سکے یہاں یہ خبر چھوڑے نیسٹی کے زینگ کو بھی مل جاتی ہے کہ ان کا سپائی گولڈن اسیسن مارا جا چکا ہے یہ سن کر تو زینگ بہت ہی ذرا غصے میں آ گیا تھا اس لئے وہ اپنے ایک خاص آدمی کو بلوا کر اس سے کہتا ہے کہ تم نے مجھے لاسٹ ایم ایک آدمی کے بارے میں بتایا تھا جو کہ میرے پاس موجود کوزمیک ڈائیگرام کے بدلے مجھے ستارہ پاورفل مانسٹر دینے کا وعدہ کر رہا ہے تو جاؤ اور جا کر یہ ڈیل پوری کرو تاکہ ہم ان مانسٹر کی کالوں کی مدد سے اپنے لئے نیو ویپنز کو تیار کر سکے یہ ویپن آنے والی جنگ میں ہمارے لئے کافی ذرا مددکار ثابت ہوں گے اس کے بعد سین شیف رکر کی نیو پر آ جاتا ہے جس نے گولڈن ماس کے سیسن کے ساتھ فائٹ کرنے کے دوران کافی ذرا زخم کھائی ہوئے تھے وہ خود کی کلٹیویشن کرتے ہوئے ان سارے زخموں کو ہیل کر لیتا ہے جس کے بعد وہ کافی ذرا حیرانے کے ساتھ اسی کوزمیک ڈائیگرام کو دیکھ رہا تھا وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ جان پاتا ہے کہ یہ انٹرنل انرجی پر تو بیس نہیں ہے پیر آخر یہ ہے کیا اور اس کو میں کیسے سیکھوں گا جس پر سیبل اسے تھوڑا بہت ہنٹ دے دیتا ہے اس ہنٹ کو ملنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کینیو نے اسے اپنے ایکسٹرنل انرجی کے ساتھ پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا کافی دیر تک اس ڈائیگرام کی پریکٹس کرنے کے بعد آخر کار وہ اس کے راست کے بارے میں سمجھ جاتا ہے یعنی کہ وہ اب اسے پوری طریقے سے پڑ پا رہا تھا اس کے بعد صبح کے وقت کینیو اس جگہ سے واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے جبکہ راستے میں ساتھ ہی ساتھ وہ کافی ذرا خوش بیتا کیونکہ آج کے دن وہ اپنے فادر کو بتانے والا تھا کہ وہ سیکنڈ سٹیج میں پہنچ چکا ہے لیکن نیچے بائشہ ٹاؤن میں کچھ الگ ہی چل رہا تھا کیونکہ یہ فینگ فیٹ ماسٹر کے ساتھ اس ڈائیگرام کی ڈیل کرنے کے لئے کین ڈائنیسٹک کی ٹیریٹری میں آ جاتا ہے یہاں ان دوروں کے حساب سے ڈیل کافی ذرا اچھی چل رہی تھی لیکن تب ہی وہاں پر کینیو کے گرانڈ فادر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں جو کہ یی فینگ سے کہتے ہیں کہ ہماری ٹیریٹری میں آنے کی تمہاری حمد کیسے ہوئی اور یہ کہتے ہیں ساتھی ماسٹر لین نے اپنے ساتھیوں کو ان پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا تھا جو سنتے ساتھی وہ دونوں ساتھی بڑی تیزی کے ساتھ جا کر سب سے پہلے فیٹ ماسٹر کو جان سے مار دیتے ہیں اس کے بعد وہ دونوں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئی یی فینگ کے ساتھیوں لین ایک سو ساٹھ سال بعد یکین کو دے کر حصے میں کہتے ہیں کہ تم سے ملے کافی زارہ وقت ہو گیا آج میں تم سے اپنی بیٹی کا بدلہ ضرور لوں گا کیونکہ دوستو آج سے ایک سو ساٹھ سال پہلے یکین نے ماسٹر لین کی بیٹی کو جان سے مار دیا تھا اس کے بعد ماسٹر لین اور یکین دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک زبردست فائٹ لڑنا شروع کر دیتے ہیں جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کو برابر کی تکر دیتے ہوئے ایک دوسرے کو گائل کر رہے تھے یہاں کچھ دیر کی فائٹ کے بعد یکین کافی بری طریقے سے گائل ہو گیا تھا اور وہ خود کو اس طرح سے گائل دے کر کہتا ہے کہ بس بہت ہو گیا اب مجھے اپنی سپیشل ٹیگنیک کا استعمال کرنا ہی ہوگا جس میں وہ اپنی تھاؤزنڈ نیڈلز کو ایک ساتھ استعمال کر کے ماسٹر لین پر حملہ کر دیتے ہیں ماسٹر لین اس اٹیک سے تکڑانے سے پہلے ہی یکین پر ایک سوڑ دار سپلیش اٹیک کر دیتا ہے جس سے وہ فورن ہی اپنی جگہ پر مارا گیا تھا دوسری طرف وہ سارے کے سارے نیڈل ماسٹر لین کو بھی جا کر تکڑا جاتے ہیں اس بات سے کنیو بھی وہی پاس سے گزر رہا تھا جس نے اپنے گرینڈ فادر کی انرجی وہاں فائٹ کے دوران محسوس کر لی تھی اس لئے وہ بڑی تیزی سے اسی طرف بڑھدہ شروع کر دیتا ہے لیکن اسے اپنے گرینڈ فادر تک پوشنے میں کافی زیارہ دیر ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پوشنے سے پہلے اس کے گرینڈ فادر جان سے مارے گئے تھے وہ اپنی گرینڈ فادر کی ڈیڈ بوڈی اپنے ہاتھوں میں دیکھ کر دکھ سے ٹوٹ جاتا ہے لیکن ساتھیں ساتھ اسے کافی زیارہ غصہ بھی آ رہا تھا اس لئے وہ اپنی فل سپیڈ کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے غصے میں یہ فینگ اور اس کے سارے ساتھیوں کو ایک ہی جڈکے میں جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد کنیو اپنے گرینڈ فادر کی ڈیڈ بوڈی کو اٹھا کر وہاپس اپنے کینڈم لوٹ آتا ہے اسے اپنے گرینڈ فادر کی یادیں کافی زیارہ ستا رہی تھی اور اسی غم کے قارن وہ پوری طریقے سے صدمے میں چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے گرینڈ فادر سے بہت زیارہ پیار کرتا تھا اب کچھ سامنے بعد ہم کنیو کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے گرینڈ فادر کو کھونے کی وجہ سے کافی ذرا دھکی تھا لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بات بھی بہت اچھے سے جانتا تھا کہ مجھے آگے بڑھتے رہنا ہوگا گرینڈ پاک ابھی بھی مجھے اس طریقے سے نہیں دیکھنا چاہتے تھے مجھے ان کے لئے ایک ایمورٹر لیول تک پہنچنا ہی ہوگا یہ سب سوچ کر کنیو دوبارہ سے اسی کوزمک ڈرائیگرام کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتا ہے اور کافی دیر کے پریکٹس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے اسے اچھی طریقے سے سمجھ لیا اب مجھے اس کے اور ضرورت نہیں اس لئے کنیو اسے اپنے کینڈم کے ٹیچری روم میں رکھنے کے لئے چلا جاتا ہے جہاں سے واپسے کے وقت اچانک اسے اپنے پیچھے ایک بوکس سمکتا ہوا دکھائی دیا تھا کنیو اس بوکس کو دیکھر کہتا ہے کہ یہ تو وہی بوکس ہے جو مجھے یہ فین کے پاس سے ملاتا ہے اس لئے وہ اسے جا کر اوپن کرتا ہے جس کے اندر اسی طرح کئی کوزمک ڈائیگرام پڑا ہوا تھا یہ دیکھ کر تو کنیو بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ واو شاید آج تو میرا لکی ڈے ہے کیونکہ مجھے سیکنڈ کوزمک ڈائیگرام بھی مل گیا اس کوزمک ڈائیگرام کو بوکس سے باہر نکال لے کہ باوجود بھی کنیو کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید اس بوکس کے اندر کچھ اور بھی ہے کیونکہ اسے اندر سے بہت زیادہ عجیب انرجی محسوس ہو رہی تھی جس کے وقت سے کنیو اس بوکس کو اور بھی زیادہ اچھے سے چیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور تھوڑی دیر کی چیکنگ کے بعد آخر کار کنیو کو تھرڈ ڈائیگرام بھی مل گئی تھی یہ دیکھ کر تو کنیو بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے تینوں کوزمک ڈائیگرامز مل گئی اس کا مطلب میں اس سیکریٹ ٹیکنیک کے بارے میں جان پاؤں گا وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر پہلے سے بہت سارے لوگ موجود تھے اس لئے وہ اس وقت کے لئے کچھ نہیں بتاتا بلکہ خموشی کے ساتھ سائٹ پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد کینڈا ان سب لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے سیکنڈ سٹیج کو آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا ہے یعنی کہ میں تھرڈ لیول کے فارس سٹیج کے اگزیم دینے والا ہوں جس کے لئے مجھے اپنی کینڈم سے دور فور انٹو نائن ریولیشن اگزیم کے لئے جانا ہوگا جہاں مجھ پر ہیون کی طرف سے بجلی گرے گی یہ پروسس کافی ذرا خطرناک ہے اس لئے مجھے اپنے سارا کے سارا دیان اپنے اگزیم کو پاس کرنے میں لگانا ہوگا جبکہ میرے پیٹ پیچھے میرے بچے میرے کینڈم کی حفاظت کریں گے ساتھی میں اپنے ساتھ کوئی سپائیوں کو بھی لے کر جاؤں گا جو کہ اس اگزیم کے دوران میری حفاظت کریں گے کیونکہ اگر کسی نے مجھے بیچ میں ڈسٹرپ کر دیا تو اس سے میری جان جا سکتی ہے یہ سن کر تو کینیو اپنے فادر کے لئے کافی ذرا پریشان ہو گیا تھا اس لئے وہ اپنے فادر سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ آنگا لیکن اس کا فادر صاف صاف مرا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تک تو تم سیکنڈ سیچ تک بھی نہیں پہنچے جبکہ وہاں پر مجھے روکنے کے لئے چھوڈ ڈائنسٹک کے دو تھرڈ لیول کلٹیویٹرز آ سکتے ہیں ان کا مقابلہ کرنا تمہارے باس کی بات نہیں یہاں اپنے فادر کے یہ ساری باتیں سن کر ہم دیکھتے ہیں کہ کینیو نے اپنے سیکنڈ سٹیج کے ایک ٹیکنیگ کو پرفارم کرنا شروع کر دیا تھا جس سے یہاں پر موجود ان سب لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کینیو نے اپنے سیکنڈ سٹیج کو ایکچویف کر لیا ہے جو کہ واقعی میں کافی زرہ بڑی بات ہے کیونکہ کوئی بھی ایکسٹرنل ٹیکنیک پرٹیشنر یہ اتنی آسانی سے نہیں کر سکتا لیکن اس کے موجود بھی کینڈائی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا تم کسی بھی حال میں میرے ساتھ نہیں آسکتے کیونکہ میں چاکر بھی اپنے بیٹے کو یوں مشکل میں نہیں ڈال سکتا میں نے آلریڈی اپنے لیک باڈی گارڈ کا بندوبست کر لیا ہے یہاں اپنے فادر کی یہ ساری باتیں سن کر اب کی نیو کو کافی زرہ غصہ آ گیا تھا اس لئے وہ ایموشنل ہو کر کہتا ہے کہ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا ہمیشہ سے بس خود کو طاقتور بنانے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ آپ مجھے بھی رسپیکٹ کریں میں آپ کے ساتھ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن شاید آپ ایسا بالکل بھی نہیں چاہتے اور یہ سب کہتے ہوئے وہ کافی زرہ نراش ہو گیا تھا وہ کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا آئیدہ میں کبھی بھی آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا جو کہنے کے بعد کی نیو وہاں سے نراز ہو کر باہر آ جاتا ہے اور باہر آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے سیکنڈ کوسمک ڈائیگرام کو پریکٹس کرنا شروع کر دیا تھا جس کو کافی زرہ دیر تک پریکٹس کرنے پر کی نیو کو لگتا ہے کہ شاید فرز ڈائیگرام اور سیکنڈ ڈائیگرام دونوں کے سٹیپ بلکل سیم ہے لیکن یہ بہت زرہ عجیب بات ہے کیونکہ اس کا اثر اسے دکائی نہیں دے رہا تھا جو بات کی نیو کو بھی کافی زرہ حیران کر دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ ضرور یہاں پر کچھ رہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ اگر ان دونوں کے سٹیپ سیم ہے تو یقیناً ٹائمنگ الگ الگ ہوگی جس کی وجہ سے کی نیو نے ان سٹیپس کو سلو اور فاسٹ کی کمبینیشن میں کرنا شروع کر دیا تھا اور یوں ہی کرتے کرتے دیرے دیرے ہم دیکھتے کہ اس کی انرجی ٹرن ہو کر گولڈن ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے کینیو کافی زرہ خوش ہو گیا تھا اور ساتھی ساتھ ہم میں بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کینیو نے اپنے سیکنڈ ڈائیگرام کو بھی سمجھ لیا دوسری طرف ہم چھوڑ ہے انسٹی میں کینگ زینگ کو دیکھتی ہے جس کے پاس اس کے فادر کا ایک سپائی آ گیا تھا اور وہ اسے بتاتا ہے کہ کیسے کینگ ڈائی اپنی اگزیم کے لئے جا رہا ہے یہ تمہارے پاس ایک بہترین موقع ہے جس میں تم چاہو تو اسے مار سکتے ہو کیونکہ فورت انٹرو نائن ٹرائی بولوشن اگزیم کے دوران وہ کافی زرہ ویک پر جائے گا کینگ زینگ کو یہ پلان کافی زرہ اچھا لگتا ہے اس لئے وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کینڈم سے دو تھرڈ لیول کے وارئیرز کو اسے مارنے کے لئے بیش دوں گا پر ساتھی ساتھ وہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ایمورٹل لیول کے وارئیرز کافی زرہ لالچی ہے آخر میں انہیں مناوں گا کیسے جس پر وہ سپائی کنگ زینگ کو ایک الیکزر آفر کرتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ یہ آپ کے فادر نے دیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں بدلے میں وہ آپ کی مدد کر دیں گے کنگ زینگ بلکل ایسا ہی کرتا ہے وہ سیدھا جا کر ان دونوں ایمورٹل سیج کے کلٹیویٹرز کے پاس سلا گیا تھا جو کہ پہلے تو کنگ زینگ کی مدد کرنے سے صاف صاف منا کر دیتے ہیں پر جیسے کنگ زینگ انہیں وہ الیکزر آفر کرتا ہے وہ فوراں سے ہاں کر دیتے ہیں جس کے بعد کنگ زینگ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اپنے چار وارئیرز بھی بیجوں گا جو کہ کنڈائی کو مارنے میں تم لوگوں کی مدد کریں گے یہاں پر ان لوگوں کا یہ زبردہ سا پلین بن چکا تھا جبکہ دوسری طرف ہم کنیو کو دیکھتے ہیں جو کہ لگتار پریکٹس کرتے ہوئے تھرڈ ڈائیگرام کو بھی ایکسس کر لیتا ہے ان ساری ڈائیگرامز کو سمجھنے کے بعد کنیو کہتا ہے کہ میں نے سارے کے سارے ڈائیگرامز سمجھ لیا لیکن شاید اب بھی یہ میری کسی کام کے نہیں کیونکہ میرے فادر تو ویسے بھی مجھے نکارہ سمجھتے ہیں ان کے حساب سے میں کسی کام کا نہیں جبکہ میں نے اپنی یہ ساری پاورز اور یہ ساری کے ساری میند صرف انہیں امپریس کرنے کے لیے کی تھی یہاں پرکینیوں کو تو کافی ذرا گھسا رہا تھا اور اس لئے وہ یہ سارا کے سارا گھسا میٹیور بن کر اپنی دشمنوں پر نکال رہا تھا یعنی کہ وہ اپنے راستے میں آنے والے ہر دشمن کو یوہی صفائی سے مٹا رہا تھا دوسری طرف سکائنیٹ اورگنیزیشن کو میٹیور کے سارے سکلز کے بارے میں اچھے سے معلوم ہو جکا تھا اس لئے وہاں کی ایک آفیسر میٹیور سے کہتی ہے کہ ہمارے بوس تم سے ملنا چاہتے ہیں جو سن کر پہلے تو میٹیور کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ مجھ سے ملنا کیوں چاہتے ہیں لیکن اس کے باوجود میں میٹیور ان سے ملنے کے لئے نیکس ڈے پہنچ گیا تھا جہاں وہ دیکھتا ہے کہ سکائنیٹ اورگنیزیشن کو سنبھالنے والا تو ہمارے ہی کینڈم سے بلونگ کرتا ہے ساتھ ساتھ اسے یہ بھی اچھے سے معلوم ہوتا کہ یہ تو میرے فادر کا ایک وارئیر ہے یہاں کینیو کے دماغ میں بہت ساری سوال چل رہے تھے کہ تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس وارئیر نے فوراں سے کینیو پر حملہ کر دیا تھا جس کے وجہ سے کینیو بہت زیارہ شک ہو جاتا ہے اس لئے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہے اپنے سامنے ایک شیل کریٹ کر لیتا ہے جس کے وجہ سے اس نے وہ سارے اٹیکس بلوک کر دیئے تھے کینیو ان سے سوال کرتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہے جس پر وہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا میں تو بس تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا اور تم نے اس ٹیسٹ کو پاس بھی کر لیا ہے یہ کہتے ہوئے وہ آدمی کینیو کو چائے آفر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس سے کہتا ہے کہ ہمارے بوس تم سے ملنا چاہتے ہیں اصل میں انہیں ایک جگہ تک سیفلی پہنچ رہا ہے جس کے لئے انہیں تمہاری مرد چاہیے یہاں پر کینیو ان سے سوال کرتا ہے کہ تمہارے بوس کا نام کیا ہے جس پر وہ آدمی بتاتا ہے کہ ہمارے بوس کا نام ہے مسٹر ینگ یہ سن کر تو کینیو کے ہاتھ کامنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ینگ تو ان کے پرانے کلین کا نام تھا ساتھ ساتھ کینیو کو اس بات کا بھی شک ہو رہا تھا کہ کہیں مسٹر ینگ میرا کوئی جاننے والا تو نہیں جو کہ نیکس دے اس سے ملاقات کے وقت کینیو کو معلوم ہوئی جاتا ہے کہ مسٹر ینگ اور کوئی نہیں بلکہ اسی کے فادر ہیں ساتھ ساتھ یہاں پر کینیو کو اپنے سارے سوالوں کی جواب مل گئے تھے کہ سکین ایٹ اورگنائزیشن کو اسی کی فیملی چرا رہی ہے تاکہ وہ اپنے کینڈم کو سیف رکھ سکے دوسری طرف ہم کینڈائی کو دیکھتے ہیں جو کہ میٹیور کا شکریہ دا کر رہا تھا کیونکہ اس نے اتنی ارجنٹلی ان کا ٹاسک ایکسیپٹ کر لیا یہ سن کر میٹیور کہتا ہے کہ نہیں نہیں شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ویسے بھی یہی تو میرا کام ہے یہاں یہ ساری باتیں ہونے کے بعد کینڈائی کہتا ہے کہ چلو ابھی ہم یہاں سے نکلنا ہوگا کیونکہ ان لوگوں کو اگزیم والی جگہ تک بھی تو پہنچنا تھا جہاں راستے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کینڈیو کو کافی ذرا خوشی ہو رہی تھی کیونکہ وہ یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنے فادر کی مدد کرے اور وہ آج ہی کر بھی رہا ہے بے شک وہ کینڈیو بن کر یہ نہیں کر رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنے فادر کی حفاظت کرے گا یہ بات سوچ کر وہ کافی ذرا خوش تھا ساتھی ساتھ ہم یہاں پر سیبل کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ چھپتا چھپاتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جا رہا تھا اس کے بعد سفر کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ شام ہونے والی تھی اس لئے کینڈائی کہتا ہے کہ ہمیں یہی پر ویلا میں آج کی رات گزارنی ہوگی کیونکہ رات کو سفر کرنا بلکل بھی سیف نہیں اور اس لئے یہ سب رات گزارنی کے لئے ایک ویلا میں لینڈ کر لیتی ہے جبکہ دوسری طرف ہم ووڈی اور ویزنگ کا آتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ تھرڈ لیول کی کلٹیویٹرز تھے آتے ہوئے ووڈنگ اور ووڈنگ بلکل بھی اکیلے نہیں تھے بلکہ وہ آتے ہوئے اپنے ساتھ چال کلٹیویٹرز کو بھی لا رہی تھی جو کہ سیکنڈ سٹیٹس کے بہت ہی زیارہ خطرناک وارئر ہیں اس لئے طرف ویلا میں رات کو ہم کینیو کو دیکھتے ہیں جسے نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی قسمت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر میرے قسمت کتنی زیارہ عجیب ہے جو کہ ہم میں کینیو بن کر کرنا چاہتا تھا وہ میٹیور بن کر کر رہا ہوں لیکن ساتھی ساتھ تو اس سے اس بات کی امید ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ اپنے فادر کو اگری کر ہی لے گا یہاں کینیو بھی یہ سب سوچی رہا تھا کہ تب ہی وہاں پر کینڈائی بھی آ جاتا ہے جو کہ میٹیور سے کہتا ہے کہ تم ہی تیرات کو یہاں پر کیا کر رہے ہو جس پر میٹیور بتاتا ہے کہ میں تو بس آنے والے خطروں کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ سن کر کینڈائی کہتا ہے کہ اگر تمہیں ڈار لگ رہا ہے تو تم واپس جا سکتے ہو لیکن میٹیور صاف صاف انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے ڈار نہیں لگ رہا اور ویسے بھی میں صرف آپ کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں جو سن کر ایک پل کے لئے کینڈائی کو لگتا ہے کہ شاید یہ اسی کا بیٹا کینیو ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کرتا رہتا تھا کیونکہ وہ اپنے فادر کے لئے بہت ہی ذرا پوسیسیو ہیں لیکن جب وہ یہ بات یونسی کو بتاتا ہے تو یونسی انہیں کلیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نہیں میں نے آتے ہوئے اسے سکین کیا تھا وہ بالکل بھی کینڈیو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر ایک سپیشل ٹائپ آف انرجی ہے اب یہ سن کر کینڈائی بھی اس کی بات مان گیا تھا جس کے بعد نیکس ڈی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آگے کی سفر پر نکل چکے تھے یہاں ان کے سفر کے دوران پاری سے نکلنے والا ایک مانسٹر ان لوگوں پر حملہ بھی کر دیتا ہے جس کا مقابلہ میٹی اور کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کینڈائیو سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی انرجی اس طرح سے زائع نہیں کرنی چاہیے کیونکہ تمہیں آگے بہت زیادہ محنت کرنی ہے اور اس لئے وہ اپنے باقیوں کے ساتھیوں سے اس مانسٹر کو مروا دیتا ہے جس کے بعد یہ لوگ اپنے آگے کی سفر میں ایک میجیکل لاوہ گیٹ کو پار کر کے اپنی ایگزیم والی جگہ پر پہنچ ہی جاتے ہیں جو کہ دیکھنے میں کافی زیارہ خوبصورت لگ رہی تھی لیکن یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت سارے لوگ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹے ہیں یہاں پر کینڈائی یونزی سے کہتا ہے کہ تمہیں وہ جگہ تلاش کرنی ہی ہوگی جہاں میں اپنے فور انٹو نائن ٹرائیبولوشن ایگزیم کو اچھی طریقے سے پاس کر سکو یونزی کینڈائی کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد اس جگہ کو اچھی طریقے سے سکین کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے ایک بہترین جگہ کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور وہ ان سب لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس گفہ تک پہنچ بھی جاتا ہے جو کہ واقعی میں کلٹیویشن کرنے کے لئے ایک بہت ہی زیارہ بہترین جگہ تھی یہاں پوشن کے بار ماسٹر یونزی کینڈائی کی ایکزیم کے لئے پریپریشن کرنا شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے وہاں پر ان لوگوں نے کچھ چٹانوں کو توڑ کر ایٹ پیلر فرمیشن کریئٹ کر دیا تھا اقیق انڈائی انہیں ایٹ پیلر کی بیچ میں بیٹھ کر اس ایکزیم کو دے سکے ساتھی ساتھی ایٹ پیلر انہیں بیچ بیچ میں مدد بھی کرتے رہیں گے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈائی نے بلکل ایسا ہی کیا تھا وہ سینٹر والی چٹان پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیرے دیرے وہ خود کی کلٹیویشن کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ماسٹر یونزی اپنے ساتھیوں کو سمجھا رہے تھے کہ دشمن یہاں پر پہنچ دی ہوں گے ہمیں کچھ بھی کر کے کینڈائی کی حفاظت کرنی ہی ہوگی کیونکہ اگر ایک بر انہوں نے یہ ایکزیم شروع کر دیا تو وہ بیچ میں یہاں سے ہل نہیں پائیں گے ساتھی ساتھ وہ کافی ذرا ویک پڑ جائیں گے اس لئے کوئی بھی انیمی ان پر حملہ کر سکتا ہے یہاں یہ ساری انفرمیشن دینے کے بعد ماسٹر یونزی ان سب لوگوں پر ایک سپیشل طرح کا ٹیگ بھی لگا دیتا ہے تاکہ کوئی دشمن ان لوگوں کا روپ نہ لے سکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں یہ سب کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی اور اس لئے ماسٹر یونزی ان سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ سنبالنے کے لئے کہتا ہے جو سنتی یہ سب لوگ فوراں سے اپنی اپنی جگہ کو سنبالنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پر میٹیو اور سوچ رہا تھا کہ میں کچھ بھی کر کے اپنے فادر کی حفاظت کروں گا تاکہ میں اپنے فادر کو ثابت کر سکوں کہ جتنا وہ کمزور مجھے سمجھتے ہیں میں اتنا کمزور بلکل بھی نہیں ہوں یہاں کینیو ابھی یہ سب سوچی رہا تھا کہ تب ہی اچانک وہاں کا موسم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ ٹیسٹ کا وقت آ چکا تھا اور اس ٹیسٹ کے شروع ہوتی ہم دیکھتے ہیں کہ ہیون کی طرف سے ایک بیجلی بڑی تیزے سے سیدھا آ کر کنڈائی پر جا کر گرتی ہے لیکن کنڈائی اسے اسے ہیٹ پیلر فرمیشن کی وجہ سے بہت یہ آسانی کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں یعنی کہ انہیں کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا دوسری طرف اس گفا کے باہر ہم ووڈی اور ووزنگ کو بھی دیکھتی ہے جو کہ اپنے مرڈرر کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے تھے کیونکہ ان لوگوں نے یہ فرسٹ لائٹنگ وہاں پر گرتے ہوئے دیکھ لی تھی ساتھی ساتھ وہ لوگ آپس میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کنڈائی نے اپنے فرسٹ لائٹنگ کو تو برداشت کر لیا لیکن وہ آنے والے باقی کے تین چار لائٹنگز کو برداشت نہیں کر پائے گا جبکہ یہاں ساتھی ساتھ ووڈی اپنے مرڈررز کو بتاتا ہے کہ جیسی سیکنڈ لائٹنگ گری گے ہم فورت سے حملہ کر دیں گے کیونکہ وہی سب سے بہترین مومنٹ ہوگا ان لوگ اس موکی کلے خود کو پوری طریقے سے تیار کر لیتے ہیں تب ہی اچانک وہاں پر سیکنڈ لائٹنگ کا ٹائم بھی ہو چکا تھا اور جیسی سیکنڈ لائٹنگ کنڈائی پر گرتی ہے ان لوگوں نے فورت سے حملہ بولا شروع کر دیا تھا یہاں میٹیور تو یہ دیکھر کافی ذرا پریشار ہو جاتا ہے جبکہ دوسری طرف کنڈائی تو اسی لائٹنگ سے سفر کر رہے تھے ساتھی ساتھ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اس ایڈ پیلر فرمیشن کی طرف جا رہے تھے کیونکہ ان لوگوں کا یہی پلان تاکہ ہم اس ایڈ پیلر فرمیشن کو توڑ دیں گے لیکن کنڈائی اپنے ٹیس کو پاس نہ کر سکے اور یہ لائٹنگ اسے جان سے مار ڈالے گی لیکن دوسری طرف یونزی ایسا ہونے نہیں دینے والا تھا اس لئے وہ یہاں پر دو کام کرتا ہے سب سے پہلے تو اس نے اس ایڈ پیلر فرمیشن کے آس پاس شیلڈ کر دی تھی تاکہ کوئی بھی اسے توڑ نہ سکے ساتھی ساتھ اس نے ان چار ایسیسنس کو بھی اپنی ایک الوشن میں قید کر دیا تھا جس کے وجہ سے وہ ایسیسنس اپنی جگہ پر ہکڑے ہو جاتے ہیں انہیں اپنے آس پاس کی کچھ بھی چیز دکائی نہیں دے رہی تھی بلکہ وہ تو اپنے کسی اور وڈ میں ہی کھوئی ہوئے تھی یعنی کہ اب ان لوگوں کو ان چار ایسیسنس سے تو کوئی خطرہ نہیں اب ان سب کی وجہ سے تو وڈی کو کافی زیادہ غصہ آ گیا تھا اس لئے وہ سیدھ آگے بڑھتے ہوئے ماسٹر یونزی پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ ماسٹر یونزی بھی اپنی ریڈ سوڈ کا استعمال کرتے ہوئے وڈی سے تکڑا رہے تھے جبکہ دوسری طرح میٹیور کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ووزنگ کا مقابلہ کر رہا تھا یہاں زبردست فائٹ کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ میٹیور نے موقع پا کر ان چار مڈرنرز میں سے تین کو جان سے مار ڈالا تھا جو دے کر ووزنگ کو کافی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اس لئے وہ میٹیور پر ایک بہت ہی خطرناک اٹیک کرنے والا تھا جبکہ دوسری طرح میٹیور کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ آخر وہ اس لمحے کیا کرے کیونکہ وہ اپنے ریڈ سٹون سے بنے ہوئے ویپنز کبھی استعمال نہیں کر پا رہا تھا نہیں تو یہاں پر موجود سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ میٹیور اور کوئی نہیں بلکہ کینیو ہے ابھی یہاں پر اسی بات کو لیکر کافی زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ کینڈا ایک کی پانچ اسیسن بڑی تیزی کے ساتھ آ کر کینیو کی جان بچا لیتے ہیں یہاں ووڈی اور ووزنگ دونوں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہ سب لوگ کافی زیادہ پاورفول ہے اور اب ان لوگوں کے پاس یہ ریڈ سوٹس بھی ہے جو کہ واقعی میں کافی زیادہ خطرناک ہے سو جیسے صرف ہم دونوں مل کر ان لوگوں کو نہیں ہرا سکے ہمیں اور مدد کی ضرورت پڑے گی ابھی اچانک وہاں پر تھرڈ لائٹننگ کے ٹائم ہو چکا تھا ساتھ ہی ساتھ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کے دو مرڈرز بھی اپنی الوجن سے باہر نکل آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد ان لوگوں کو میٹیور پر کافی زیادہ غصہ رہا تھا کیونکہ میٹیور نے ان کے باقی کے تین بھائیوں کو جو مار دیا تھا اس لئے وہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں میٹیور پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں بیٹیور یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ بیزی ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی وہ اپنے ریڈ سٹون سے بنے ہوئے ویپنز کا استعمال نہیں کر سکتا تھا نہیں تو اس کی سچائی باہر آ جاتی اس لئے وہ اپنی شیڈو ڈانسنگ ڈگنی کے استعمال کر کے صرف ان لوگوں کو ڈوج کر رہا تھا ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی ڈائگرام کا استعمال کرتے ہوئے ان میں سے ایک مرڈرر کو جان سے مار ڈالتا ہے یہاں یہ سب تو چل ہی رہا تھا کہ تب ہی ہیون کی طرف سے کینڈائی پر تھرڈ لائٹننگ گرنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ اس بار بہت زیارہ پاورفول تھی اور اس لئے کینڈائی کو اس کا مقابلہ کرنے میں بھی کافی زیارہ مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کینڈائی اپنی سارے پاورس کو کبائن کرتے ہوئے اس لائٹننگ کا مقابلہ کر رہا تھا دوسری طرف وڈی اور ووزنگ جانتے تھے کہ یہی ہمارے پاس ایک بہترین موقع ہے اس لئے وہ اپنی پاورس کا استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ایک سپیرچول ڈرائگن سمند کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ وہ لوگ کینڈائی تک جا پاتے ہیں تب ہی وہاں پر ماسٹر یونزی آ جاتا ہے جو کہ اپنی پاورس کا استعمال کرتے ہوئے انہیں وہی پر روک لیتا ہے دوسری طرف میدان میں ہم کینڈائی کے اسسٹنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ چو ڈائنیسٹی کے ایک میڈرنر کے ساتھ فائٹ کر رہا تھا اور وہ اسے جان سے مار بھی دیتا ہے لیکن اس کے دوران وہ بھی کافی بری طریقے سے گائل ہوتا وہ سیدھا کینڈائی کے پاس آگی رہا تھا یہاں کینڈائی کو اپنی اسسٹنٹ کے فکر ہو رہی تھی اس لئے وہ فورس سے اپنی جگہ چھوڑ کر اپنی اسسٹنٹ کو دیکھنے کے لیے آ جاتا ہے لیکن اس اسسٹنٹ کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اصل میں وہ صرف ایک دو کے باس تھا جو کہ اپنی پاورس کو کمائن کرتے ہوئے فورس سے کنڈائی پر حملہ کر دیتا ہے اور اس نے کنڈائی کو کافی بری طریقے سے گائل بھی کر دیا تھا ساتھی ساتھ ہمیں جانے کو ملتا ہے کہ اس نے جس مرڈرر کو مارنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ابھی تک زندہ ہے یعنی کہ یہ سب ان لوگوں کی بس ایک چال تھی ہاں ان لوگوں کی چال کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کنڈائی کی حالت کافی ذرا خراب ہو چکی تھی اور تب ہی لاسٹ لائٹنگ کا بھی سمیں ہو چکا تھا جو کہ سب سے ذرا خطرناک لائٹنگ تھی وہ لائٹنگ اب ہیون کی طرف سے آنا شروع کر دیتی ہے جو کہ ایک ڈرائگن فارم میں آ رہی تھی نیچے کنڈائی اکیلہ اس کے مقابلہ کرنے کے لئے کھڑا ہوا تھا یہاں ماسٹر یونزی بھی اب کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وڈی نے اسے اپنی ڈرائگن کی مردر سے جگڑ کے رکھا ہوا تھا کیٹیور دیکھتے ہیں کہ اس کے فادر کی جان خطرے میں ہے یہ بات اسے کافی ذرا غصت دلا دیتی ہے جس کے بعد وہ اپنی فول پاورس کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ اس لاس مردرر کو بھی جان سے مار ڈالتا ہے یہاں یہ کرنے کی وجہ سے اس کا ماسٹر تو نیچے گر گیا تھا پر وہاں چاروں طرف دعا پیل جاتا ہے جس موکے کا فائدہ اٹھا کر وہ بڑی تیزی کے ساتھ موف کرتے ہوئے کینڈائی کے اس لاس ایسسٹن کو بھی جان سے مار ڈالتا ہے اور یہاں اس سے پہلے کہ کوئی اسے بینا ماسٹر دیکھ پاتا وہ بڑی تیزی کے ساتھ واپس آ کر اپنا ماسٹر دوبارہ سے پیل لیتا ہے دوسری طرف ایٹ پیلر فرمیشن میں ہم کینڈائی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنی ساری پاورس کو کمبائن کر کے ایک گولڈن ڈریگن کو سمت کر لیا تھا اور وہ اسی کا استعمال کرتے ہوئے اس لائٹننگ سے تکڑا جاتا ہے یہاں اس فائنل تکڑاو کی وجہ سے وہاں اسمان میں کافی ذرا ہائی انرجی پیل گئی تھی اور اس ایفیکٹ کی وجہ سے کینڈائی کافی بری طریقے سے گائل بھی ہو جاتا ہے ساتھی ساتھ اس کے لئے خوشی والی بات یہ تھی کہ اس نے اپنی فور انٹو نائن ٹرائی بولیشن ایگزیم کو پاس کر لیا تھا اب وہ بس تھرڈ لیول میں پہنچ جائے گا بس اسے خود کو ہیل کرنا ہے جس کے وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کینڈائی نے اپنی جگہ پر بیٹھ کر خود کو ہیل کرنا شروع کر دیا تھا دوسری طرف ووزنگ یہ دیکھ کر کافی ذرا غصے میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے بے شک تم ترن لیول میں پہنچنے والے ہو لیکن ابھی کے لئے تمہاری حالت کافی ذرا خراب ہے تو اس لئے بہتر یہی ہوگا کہ ابھی میں تمہیں جان سے مار ڈالو اور یہ کہتے ساتھی وہ فورس سے کینڈائی پر حملہ کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اس کا یہ حملہ کینڈائی کو ٹچ بھی کر پاتا تب ہی کینڈائی کا ایک وارئیر بڑی تیزی کے ساتھ سامنے آ کر اپنی تھرڈ لیئر شیلڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس اٹیک کو بلوک کرنی کی کوشش کرتا ہے اور ساتھی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وارئیر نے اپنی جان کی بازی لگا کر اس اٹیک کو بلوک کر دیا تھا تاکہ وہ کینڈائی کی جان بچا سکے دوسری طرف کنڈائی کی وارئیر یہ دیکھ کر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے وزنگ پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جنہیں اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کر وزنگ نے فورس سے اپنی آئس کرسل کی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیا تھا اور وہ ان سب کو فریز کرتے ہوئے وہی پر جان سے مار ڈالتا ہے ساتھی ساتھ اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس لاس سولجر کو بھی فریز کر کے جان سے مار ڈالاتا جس کے بعد وہ ان سب لوگوں کی ریڈ سٹون سے بنیوی ویپنز کو بھی اپنے پاس رکھ لیتا ہے یہاں بین سوڈز کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی پاورز اب پہلے سے بھی کئی گناہ زیارہ بڑھ چکی تھی جس کی وجہ سے وہ میٹیور کو کافی بری طریقے سے پیٹ رہا تھا میٹیور کی حالت وزنگ کے ساتھ فائٹ کے دوران کافی زیارہ خراب ہو جاتی ہے کیونکہ وزنگ نے اسی ریڈ سوڈ کا استعمال کر رہا تھا اور اسی وجہ سے میٹیور کی موز سے خون نکلتا ہے وزنگ کو جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ فورن سے انہی سوڈ کا استعمال کرتے ہوئے کینڈائی پر بھی اٹیک کر دیتا ہے لیکن اب کینڈائی کی حالت پہلے سے کچھ ٹیک ہو چکی تھی اس لئے وہ اپنی سوڈ کا استعمال کرتے ہوئے اس اٹیک کو بلوک کر لیتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس نے بھی وزنگ کے ساتھ فائٹ کرنا شروع کر دیا تھا یہاں اس فائٹ کے دوران وزنگ کی پاور ابھی بھی زیادہ تھی کیونکہ کینڈائی کی حالت ابھی بھی پوری طریقے سے ٹیک نہیں ہوئی تھی اس لئے اس کی آنکھیں دیرے دیرے کر کے بند ہو رہی تھی جب کسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزنگ اس پر بہت ساری سوڈ سے ایک ساتھ حملہ کر دیتا ہے یہ دیکھ کر کینڈائی نے فورن اپنے سامنے ایک شیلڈ کریٹ کر لی تھی جس کی وجہ سے کینڈائی تو اب صحیح سے کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا اور اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وزنگ اس پر اپنا فائنل اٹیک کر دیتا ہے یہاں اس اٹیک کو اپنی فائدر کی طرف بڑھتا ہوئے دیکھ کر کینڈائی کو کافی زیادہ گھوسا آگیا تھا اس لئے وہ ان تینوں ڈائگرامز کی پاورٹس کو ایک ساتھ کمبائن کرتا ہوئے استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی رفتار اور سریندھ کافی زرہ بڑھ چکی تھی اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ موف کرتا ہے اس اٹیک کے سامنے آ جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ سارا کے سارا اٹیک خود کی بوڑی پر لے لیا تھا کینیو کی حالت یہاں پر بہت ہی زرہ خراب ہو چکی تھی لیکن اس کے موجود وہ ہار نہیں مانتا وہ اپنے ریڈ سون سے بنے ہوئے ویپنز کو آخر کار سمن کر ہی لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کینیو اور ووزنگ دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تھا اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ووزنگ اپنی تلوار کینیو کے پیٹ میں گسا دیتا ہے کہ دوسری طرف کینیو نے بھی اپنے ریڈ سون سے بنے ہوئے ویپن کو ووزنگ کے آر پار کر دیا تھا جس کے وجہ سے ووزنگ کے وہی پر موت ہو جاتی ہے حالانکہ میٹ جور کے حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی اور اس لئے وہ کینیو کے فارم میں آ جاتا ہے یہاں پر کینڈا اپنے بیٹے کو یوں زخمی حالت میں دے کر کافی زیادہ پریشان ہو چکا تھا اسے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آخر وہ اپنے بیٹے کو کیسے بچائے جبکہ دوسری طرف کینیو کے چہرے پر زرہ سب اس بات کا غم نہیں تھا کہ وہ یہاں پر مرنے والا ہے کیونکہ آخر کار اس نے وہ کر دکایا جس کی وہ ہمیشہ سے سپنے دیکھا کرتا تھا اس نے اپنے فادر کی جان بچا لی دوسری طرف ماسٹر یونزی کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ ووڈی کا مقابلہ کر رہا تھا لیکن ووڈی ابھی بھی اس پر باری پڑ رہا تھا کیونکہ اس کے پاس وہ سپیریچول ڈریگن تھا لیکن اب اس کی قسمت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی تھی کیونکہ سیبل وہاں پر پہنچ چکا تھا اور وہ بڑی تیزی کے ساتھ آتا ہوا سب سے پہلے اس پیریچول ڈریگن کو ڈسٹروئی کر دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ اور ماسٹر یونزی دونی اپنی پارٹس کے استعمال کرتے ہوئے ووڈی کو وہاں سے ریٹریٹ کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں اس کے بعد سیبل دیکھتے ہیں کہ وہاں کا موسم کافی زیادہ خراب ہو جکا تھا اور جلد ہی وہاں پر unlimited amount of energy کینڈائی اور کینیو پر گرنے والی ہے جس کے بعد سہے وہ کافی تیزی کے ساتھ موف کرتا ہوا کینڈائی کو وہاں سے دور ہٹا دیتا ہے ساتھی ساتھ وہ خود کینیو کے اوپر شیل کی طرح کھڑا ہو گیا تھا تاکہ وہ اس کی حفاظت کر سکے دوسری طرف ہم کینڈائی کو دیکھتے ہیں جسے ماسٹر یونزی وہاں سے دور لے کر جا رہے تھے وہ یہ اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا دیکھ کر کافی ذرا emotional ہو جاتے ہیں ساتھی ساتھ انہیں کافی ذرا غصہ بھی آ رہا تھا وہ غصے میں کہتے ہیں کہ آپ چاہے جو بھی ہو جائے میں چو ڈینیسٹی کو نرک بنا دوں گا یعنی کہ ان کی دل میں بدلے کی آگ بڑھ چکی تھی اور یہاں دوسری طرف ہمیں نہیں معلوم کہ آخر کینیو بیچارے کا کیا ہوگا اور اسے کے ساتھ ہمارا یہ سیزن یہی پر ختم ہو جاتا ہے دوستو اگر آپ لوگوں نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھئے تو یقیناً آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کافی ذرا اچھی لگی ہوگی جبکہ سچ بتاؤ تو یہ ویڈیو بنانے میں مجھے کافی ذرا میند لگی ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دو ساتھی ساتھ ایک پیارا سا کومنٹ بھی کر دو اور ہو سا کہ تو اس چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ آنے والے باقی کے سیزن بھی میں اپنی اسی چینل پر اپلوڈ کرنے والا ہوں